ماتا ایان کو کال کرو ابھی وہ کمرے سے باہر آتی کچن میں کام کرتی ماتا کو کہہ رہی تھی وہ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی رات مزید کہتی ہوتی جا رہی تھی لیکن جس کے ساتھ وہ یہاں آئی ہے اس کا دور دور تک کوئی آنے کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا اس کے اس طرح جانے سے وہ فکر مند تھی اسے بہت برا ہونے کا احساس ہو رہا تھا دل میں ایک انجانہ سا خوف تاری ہو گیا تھا پلیز آیان آ جاؤ جہاں بھی ہو وہ فکر سے کچن سے نکلتی داخلی دروازے باہر جھان کر دیکھ رہی تھی تو اسے گارڈز کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا تھا اور وہ وہیں دروازے کے آگے ٹہلتی ہوئی بڑھ پڑا رہی تھی میسے عمل آپ فکر مت کریں سر آ جائے گا ماتا نے اس کے پاس آ کر کہا تھا جو اسے فکر مند نظر آ رہی تھی آئی برو ٹھائی سوال کیا تھا وہ میسے عمل سر کی تھوڑی دیر پہلے کال آیا تھا سر نے کہا وہ آج گھر نہیں آسکے گا تو آپ کو کہو آپ فکر نہ کریں آپ کمرے میں تھی اس لئے بتانا بھول دی ماتا نے سر جگایا گلتی تسلیم کرتے بتایا تھا سر نے بتایا نہیں وہ کہاں ہے عمل کا میٹر ہائی ہوا تھا میسے عمل سر دوستوں کے ساتھ نائٹ لب گئے ہیں ماتا نے درتے کہا بس وہی عمل کی بس ہوئی تھی پارٹی؟ وہ خصے سے ہوتے لال چہرے سے یہی سوچ سکی تھی نام بتاؤ کلپ کا عمل نے دو ٹک پوچھا تھا وہ میسے عمل اوول سپیس ماتا نے اگاہ کٹے کہا ماتا کھانا بن گیا کے نہیں اگر بن گیا تو مجھے چیز نوڈلز کھانے ہیں اور ساتھ فرائیڈریک ڈرائز ابھی کے ابھی جاؤ اور بنا کر آؤ عمل ماتا کی بات بولنے سے رکتی بات بدلتے حکم دے گئی ہم ابھی بناتا ہیں ماتا نے کہا ماتا کے کچن میں جاتے ہی وہ چوری چھپیس کے کمرے کی طرف پڑی تھی پلیز پلیز لوک نہ ہو ہیلپ پلیز لوک نہ ہو اللہ عمل کمرے کا دروازے کا ہینل گھوماتے آنکھیں بند کیے ہوئے وہ موں میں بڑھ پڑا رہی تھی نوپ گھوماتے ہی دروازہ کھل گیا تھا وہ ایک دفعہ چور کی طرح چاروں طرف نظر گھوماتے دیکھ رہی تھی راستہ کلیر ہونے کی وجہ سے وہ احتیاط سے کمرے میں آئی تھی اسے موبائل کی تلاش کے ساتھ ساتھ چابی کی بھی تھی ماتا کے بقول یہاں ایک بائک بھی تھی جو گھر کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی حرام سے تلاشی لیتے ہوئے اسے سامنے ہی ٹیبل پر موبائل مل گیا تھا وہ ہر جگہ کو بینہ آواز پیدر کیے چیک کری تھی بیٹ کے پاس پڑے دوسرے خانے میں ہی اسے چابیاں مل گئی تھی جو ایک ساتھ کی چین میں لگی ہی تھی عمل آرام سے اٹھتے ایک دفعہ کمرے پر نظر کھوماتی نکل کر بینہ آواز پیدر کی اپنے کمرے میں آئی تھی کمرے میں آ کر اس نے اپنا سانس بحال کیا تھا اب بتاتی ہوں مسٹر آیان خان پارٹی کسے کہتے ہیں میں اس کی فکر میں یہاں مری جا رہی ہوں جبکہ وہ گھنڈا جلال دیول گھٹیا انسان پارٹیوں میں لڑکیوں کے ساتھ انجوائی کر رہا ہے وہ اسے سارے ناموں سے نوازتی علماری سے بلیک پینٹ اور بلیک کی جیکٹ نکال دی غصے سے آہستہ آواز پر بولی گی تھی کیا کہا تھا اس نے بیوی ہوں اب بتاؤں گی بیوی کیا ہوتی ہے وہ غصے سے بولتی واشرو میں کس گئی تھی اور دو مرٹ میں کپر پدل کر آئی تھی اس کو میری کوئی فکر نہیں تو میں کیوں کروں ٹھیک کہا اب سی مسٹر رونڈے میں بھی تمہاری فکر نہیں کروں گی اور جس مقصد کے لیے یہاں تمہارے ساتھ آئی ہوں اب وہ ہر حال میں پورا کروں گی اور آگ بگولہ ہوتے عظم کرتی بیگ میں کچھ ضروری سامان بھلا تھا کمرے کو اچھے سے لوگ کرتی وہ رائٹ سائیڈ آئی تھی جہاں باہر جانے کا دروازہ تھا جو گارڈن میں کھلا تھا عمل نے پہلے چیک کیا وہ گارڈن کا آرام سے دروازہ کھول تھی بینا آواز کے واپس بند کرتی باہر آئی تھی اب اسے دوار پھلانگ نہیں کی جو انچائے میں زیادہ نہ ہوتی عمل تو کر سکتی ہے اس آرام سے کرسی نیچے رکھی اس کے اوپر چڑھ کر باہر کا جان ذریعہ تھا باہر گارڈ کھڑا تھا جو کھڑے کھڑے نین میں جھوڑ رہا تھا عمل دکھاتے تو کچھ بھی کر سکتی ہے آج تو اس گھنڈے کو لڑکیوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے گی وہ اپنا خوصلہ پڑھاتی آرام سے دوار کے اوپر چڑھتے گارڈ سے تھوڑا تور چھلانگ لگا جائی تھی پھلانگ لگاتے وقت اس کا گھٹنا زمین پر ٹھگڑا گیا تھا گارڈ اس کی چھلانگ لگنے کی آواز پر ہلا ضرور تھا لیکن دوبارہ گردن دوسری کر کے سو گیا تھا وہ جلدی سے اپنے مو پر ہاتھ رکھتی درد پر کابو پاتی اٹھی تھی وہ لڑکھڑا کے چلتے وقت اس کو رستے میں پڑی لگی نظر آئی تھی جو اس کے لیے ہتھیار کے طور پر کام آ سکتی تھی وہ اسے اٹھا کر بیک میں ڈالتی گھر کے اس طرف آئی تھی جہاں بائی تھی اوہ شٹ عمل یہاں بھی گارڈ ہے وہ درکھ کی اوٹ میں جلدی سے ہو کر دیکھتی اس طرف بھی دو گارڈ نظر رکھ رہے تھے اللہ پوچھے آیان سے کون اتنے گارڈ رکھواتا ہے تم نے تو ایسے گارڈ رکھوا دی ہیں جیسے میں کہیں کہ شہزادی ہوں وہ خیال میں اس کو کوستی سوچ رہی تھی کوئی بات نہیں میں بھی عمل ہوں میں بھی جا کر رکھاؤں گی وہ چہرے پہ ماسک اوپر کرتی اس طرف بڑی تھی وہ ایک ہاتھ گھٹنے پہ رکھے لڑکڑا کر چل رہی تھی ہیلپ می ہیلپ می وہ ان کے پاس ذاتی آواز بدلے بول رہی تھی what happened lady you're all right ان میں سے ایک آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کے پوچھا تھا no please help me عمل نے رونے کی ایکٹنگ کرتے کہا تھا what happened دونوں نے کہتے بہادری ساہ صاحب دونوں نے کہتے بہادری کا ثبوت دیتے آگے بڑھ کر دیکھا تھا لیکن وہاں کوئی بھی انہیں نظر نہیں آیا تھا کہ تب ہی عمل نے بڑی مہارت سے دونوں کی گردن کے نازک والے حصے پر وار کر کے دونوں کو بے ہوش کر دیا تھا وہ دونوں زمین پر بے سود لیٹے ہوئے تھے عمل ان موٹے سنڈے آدمیوں کو کچھ کر دیوار کے ساتھ لگاتے کہہرے سانس لینے لگی تھی تم دونوں کتنے موٹے ہو میری ایڈوائز ہے کہ اپنا وزن کم کرو آگے بھی مجھے تم دونوں کو بے ہوش کا نام پڑھ سکتا ہے میں تم دونوں کو ویسا گوڑ کر جاؤں گی لیکن رستے سے سائیڈ پر نہیں کروں گی پھر کوئی بھی آتا جاتا تم دونوں سے ٹکرار آتا پھر مجھے مت کہنا وہ ان کو ہلکی آواز میں سناتی بائک نکالتی کہہ رہی تھی اسے بائک سٹارٹ نہیں کی تھی وہ باریک نظر سے دیکھتی بائک کو ایسے ہی اپنے ساتھ گھسیتی آگے بڑھا رہی تھی قوم میں اس پہر گہری خاموشی چاہیتی اسے عمل پوری احتیاط کر رہی تھی تھوڑا آگے جا کر اس نے بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی جو پہلے سٹارٹ نہیں ہوئی تھی اب کیا کروں اگر سٹارٹ نہیں ہوئی تو وہ ماتھے کو مسلتی سوچ رہی تھی پلیز اللہ پلیز پلیز آپ تو جانتے ہیں میرا مقصد غلط نہیں ہے میں تو پس اپنے شوہر کو ننگے ہاتھوں پکڑنے آئی ہوں پلیز اس نے ایک دفعہ پھر سے کوشش کی تو بائک سٹارٹ ہوگی تھینکس اللہ بہت اچھے ہوں وہ اللہ کا شکر ادا کرتی بائک دوڑا رہی تھی بائک انجانے رستے پر روا تھی وہ پل کروس کرتی گاؤں سے باہر آگئی تھی اس نے بائک روک کر موبائل نکال کر آن کیا تھا جو شکر تھا لوک نہیں تھا گوگل سے اوول سپیس کو سرچ کیا تھا جو یہاں سے تین گھنٹے کی دوری پڑھا وہ موبائل کو بائک پر سٹ کرتی منزل کی طرف پڑھ رہی تھی ڈیول سر آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے ہیری ڈیول کو اس طرح بیٹھے دیکھ کہہ رہا تھا جو فرش ایڈ باکس لے کر آو وہ زخم کو اور دباتے آنکھیں درد سے بند کیے بولا تھا ڈیول سر زخم گہرا ہے ہیری نے ڈرتے ہوئے ادھوری بات کہی کیونکہ ڈیول اسے گھو رہا تھا سنائی نہیں دیتا کیا کہہ رہا ہوں وہ زخمی شیر کی طرح چلیا تھا ہیری پل میں غائب ہوا تھا ڈیول زمین کا سہارا لیتے کچھ فاصلے پر پڑے کوٹ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا شرٹ ساری خون سے رنگی ہوئی تھی ایسے کرتے وقت اسے بہت تکلیف ہوئی تھی جو بھری مہارت سے برداش کر رہا تھا چاکو زیادہ گہرائی میں گیا تھا اور کوشش کرتے کوٹ کو پکڑ کر اس کی پاکٹ سے آلہ نکال کر کان میں لگایا تھا اور کسی کو آرڈر دیتا وہیں بیٹھ گیا تھا ہیری نے دس منٹ میں کسی کو ساتھ دائے واپس آیا تھا میں نے تمہیں فرسٹ ایٹ باکس لانے کو کہا تھا ڈاکٹر کا نہیں ڈیول بند آنکھے کیے پولا تھا اس کا چہرہ زرد پڑھ رہا تھا ڈیول سر پلیز ہیری نے منت بھرے لہجے میں کہا ڈاکٹر اپنا سمان یہاں رکھ اور اس کا علاج مجھے جو کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں ڈیول نے سر لہجے میں کہتا اس کا دہان کالا کی طرف کرواتا بھو رہا تھا ڈیول سر آپ کا خون بہت بہکیا ہے آپ کو ٹریٹمنٹ کیشت ضرورت ہے ڈاکٹر نے پیشوالانہ سے کہا ڈاکٹر میں جانتا ہوں مجھے کیسے ٹھیک ہونا ہے اپنا کام کر جو کرنے کو کہا ہے ڈیول ہونٹو کو سختی سے ہینچے بورا آتا ہیری نے آنکھ کے اشارے سے ویسا ہی کرنے کو کہا تھا ڈاکٹر بوکس رکھ کر کالا کے پاس آیا تھا سر چپ ہیری مجھے کام کرنے دو ڈیول روئی سے زخم صاف کرتے ایسے کہہ رہا تھا جیسے ہومورک کر رہا ہو وہ بڑی مہارت سے اپنا علاج خود کر رہا تھا ہیری کے لئے وہاں کھڑے رہ کر دیکھنا تو پر ہو گیا تھا وہ جانتا تھا ڈیول سر اس کی حل پلکو بھی نہیں لے گا نہ ہی ہوسپیرل جائے گا اسے وہ ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا لیکن اسے بھی جانے کا کہہ دیا تھا ڈیول نے ہیری کے چہرے پر تکلیف کے اثار دیکھ کر اس کو چہرہ دوسری طرف کرنے کا اشارہ کیا تھا ہیری نے بنا دیر کمر مور کر کھڑا ہو گیا تھا ڈیول کے چہرے پر تکلیف کے اثار کا کوئی نام و نشان نہیں تھا پلٹا چہرے پر ہلکی سمائل لمایا ہو رہی تھی وہ خود کی ڈریسنگ کرتا اٹھا تھا خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا ڈیول نے سر کو جھٹکا دیتے خود کو سنبھال آتا اور رنگ سے نکلتے باہر کے جانے بڑھتے وقت کان میں لگے آلے کو پریس کرتے کال پکی تھی یس مسٹر واتسن ڈیول آج ہم بہت بڑے پیمانے پر پارٹی رکھی ہے تمہیں آنا ہوگا ہر حال میں یہ ہماری ڈیل کی خوشی میں پارٹی رکھی گئی ہے واتسن نے شریع لہجے میں کہا بٹ مسٹر واتسن ڈیول نے ایکسکیوز کنا چاہا نو ڈیول نو ایکسکیوز ہماری دوستی کی نئی شروعات میں ہی اتنی بڑی کامیابی ملی ہے تمہیں آنا ہوگا ہر چیز کا احتمام کیا گیا ہے لڑکیاں ڈرنکس گیمز واتسن نے آکا کیا اوکے ڈیول زخم کو شیشے میں دیکھتے بولا تھا ہم انتظار کریں گے پارٹی بارہ مجھے سٹارٹ ہوگی ڈیول کٹ کر کٹا پاس پڑی شرٹ کو اٹھاتا پہنے لگا تھا بھابی آپ نے بھائی سے بات کی نور آیت کے ساتھ کچن میں کام کرواتی ہیلت کر رہی تھی ہاں کی تو ہے آیت نے کباب کو فرائے کرتے کہا بھائی نے کیا کہا نور سلاٹ کارتے پوچھنے لگی تھی تمہارے بھائی کا کہنا ہے بھی اچھے کالیجز اور یونیورسیز ہیں آیت نے فرائے کراب کو ٹری میں نکالتے پیار سے کہا اس کا ہاتھ رکا تھا مگر بھابی اسے ہم مت کر کے بولنا چاہا تھا کوئی اگر مگر نہیں میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ کوئی خواب مت دیکھنا اور ویسے بھی کل پاپا کے دوست کی فیملی آ رہی ہے تمہیں دیکھیں آیت نے باپ بولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا جو سانس رکے اس کی بات چل رہی تھی کیا وہ صدمے سے بولی نور کو اس کی بات کی ذرا بھی امید نہیں تھی کہ ایسا بھی کچھ ہوگا کہاں وہ باہر جا کر پڑھنا چاہتی تھی اور کہاں رشتہ ہاں میری گوڑیا اس لئے تمہارے بھائے نے انکار کیا ہے اور ویسے بھی تم شادی کر کے امریکہ چلی جاؤ گی ہمیشہ کے لئے وہاں جا کر جتنا مرتی پڑھنا آیت نے مزے سے کہا وہ اتنے اچھے رشتے پر بہت خوش تھی میری شادی وہ بھرائی آواز میں بولتی اپنی طرف انگلی کرتی تصدیق چاہ رہی تھی ہاں رشتہ تو پکا ہی سمجھو بس وہ تمہیں پیار دینا چاہتے ہیں آیت نے مزید بتایا بھاپی مجھے ہی شادی نہیں کرنی وہ آنسوں کو شدت سے روکتی سر جگائے پولی کیوں نہیں کرنی ہماری گوڑیا نے آیت نے اس کا چہرہ اٹھا کر پوچھا جہاں آنکھوں میں کسی کی محبت کا درد واضح تھا آیت کیسے نہ سمجھتی تھی وہ خود بھی تو سیام سے محبت میں گرفتار تھی وہ تو شکر تھا رشتہ بچپن سے ہی تہہ ہوا تھا ہاں آنہا اس میں محبت کی شادی کے نام پر یہ جان سے مار دیتے ہیں وہ اچھے سے جانتی تھی آیت نور کے لیے ڈر رہی تھی نور تم کسی سے آیت نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے ڈر سے پوچھا تھا نہیں بھاوی ایسی بات نہیں ہے وہ بس اتنی جلدی شادی تو آپ جانتی ہیں میں کیسے تو ابھی نور نے جلدی سے بات بناتے کہا تھا نور شکر میں سمجھی تم کسی سے اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہے ورنہ تم جانتی ہو محبت کی شادی کے نام پر تایابو جان سے مار دیں گے آیت نے شکر کرتے کہا چانتی ہوں بھاپی نور نامانکو سے بولتے آنسو انزر اتارتے سلاب بنانے میں مشروف تھی وہ نور کو کچھ دیر کام کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد خود بھی مشروف ہو گئی تھی لیکن اس نے فیصل ضرور کیا تھا وہ نور کو لے کر سیام سے ضرور بات کر رکھی عمل سائے رستے عمل سائے رستے بسے بجاتی حمد کا کیا خر پہنچی گئی تھی اللہ کتنے گندے لوگ ہیں یہ سب کے سامنے ہی وہ لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ نازیب حرکتیں کرتے دیکھ آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ رہی تھی وہ بائیک پارکنگ ایریا کی طرف مرکر بائیک پارک کہتی کلپ کی اینٹری کدھر پڑی تھی جہاں جو دو ہینڈسوم گارڈ کھڑے ہوئے تھے سب کے ہاتھ میں ایک ماسک تھا جس سے سب اپنا چہرہ چھپاتے اینٹر ہو رہے تھے میرے پاس تو کوئی ماسک نہیں ہے اس کے بغیرے تو اینٹری بھی نہیں ہوگی وہ سائٹ پر ہو کر سوچ رہی تھی ایکسکیوز می لیڈی آپ نے اندر نہیں جانا تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں گارڈ نے اسے انگلیش میں بھول رہی ہوں تو کیا میں اندر جا سکتی ہوں وہ دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ کر تھوڑی کے نیچے کرتی آنکھیں پٹ پٹا کے بھول رہی تھی نو سوری میس اس کے بغیر اینٹری نہیں ہے یہ یہاں کے رولز کے خلاف ہوگا گارڈ اسے بتاتا واپس کام میں مصروف ہوگا تھا عمل تیرا اتنی دور آنے کا کیا فائدہ سب تو اندر نہیں جا سکتی کچھ تو سوچ فرنہ اب تک تو ماتا نے کسی کے بھی ذریعے اس گھنڈے کو انفارم کر دیا ہوگا وہ کلپ کے بیک پر آتی خود سے پڑ پڑا رہی تھی اے یو تم یہاں کیا کر رہی ہو جلدی چلو پارٹی شروع ہونے والی ہے ایک لڑکی چند فاسدے میں کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی عمل نے اگنور کر کے آگے بھڑنے لگی اسے لگا وہ کسی اور کو کہہ رہی ہے تم کہاں جا رہی ہو اس کا بازو پکڑ کر مکتی بولی تھی میں عمل نے تصدیق چاہی ہاں تم کمپنی کی طرف سے آئی ہو ٹانس کرنے تمہارا نام نازی ہے اور انہوں نے کہا تھا تم بلیک پینٹو اور بلیک چیکٹ میں ہوگی ڈیٹیلز کو چیک کرتی اس ساتھ اس کے ہولیہ کو غور کرتی دیکھ رہی تھی کیا ٹانس کرنے اس کے کان سائن سائن کرنے لگے تھے ٹانس کے نام پر اب ادھر کیوں کھڑی ہو چلو اس کا ہاں پکڑے اپنے ساتھ لگے جا رہی تھی اس کے گریب سے انتہائی سختی ہیلو بات تو سرو جس سے تم مجھے سمجھ رہی ہو عمل نے اس کی غلطی بتانی چاہی تھی مجھے اسے سمجھ رہی ہے کہ وہ نہیں ہیں لیکن وہ اس کلپ کے اندر داخل ہو کر اسے کپڑے تھما کر کمرے میں دھکیلا تھا تیس منٹ ہیں تمہارے پاس جلدی باہر آو وہ عمل کو کہتی سب کاموں کو بہ خوبی دیکھ رہی تھی میں کس مصیبت میں پھاس گئی ہوں ڈریس دیکھو کتنا چیپ ہے میں نہیں پہنوں گی وہ ڈریس کو دیکھتی اس زمین پر پھیک لی تھی آیان تم کہاں ہو اسے اس مصیبت میں شدت سے رونا آیا تھا نازلی جلدی کرو پارٹی شروع ہو چکی ہے وہ اس کا دروازہ بجبزاتی بوڑ رہی تھی میں آیان کو کال کرتی ہوں ہاں یہی ٹھیک رہے گا میرا موبائل وہ پاکٹ چیک کرتی بوڑ رہی تھی اس کا موبائل اس کے پاس نہیں تھا ایک نئی مصیبت سر پر آنکھ رہی تھی عمل کا وجود زلزلوں کی ذات میں لرز رہا تھا اسے یہاں آ کر سب سے بڑی غلطی کی تھی اب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا آیان کو تو علم ہو جاتا ہے اگر میں کسی بھی مصیبت میں ہوں تو ابھی تک کیوں نہیں آیا تو وہ مجھے سن بھی تو سکتا ہے وہ کامتے ہوئے اچانک اس کا ہاتھ لوکٹ پر گیا تھا وہ چہرہ شیشے کی طرف کر کے آج اس لوکٹ کو بکور دیکھ رہی تھی جو ولی میں والے دن اس کے گلے میں لگایا تھا کتنی کوشش کی تھی اس کو تاننے کی لیکن اس کا لوکٹ اس سے اوپن نہیں ہو رہا تھا آیان وہ شدت سے پکارتی وہیں بیٹھ گئی تھی کہ یہ اکتم لائٹ آف ہوئی تھی کلب میں لائٹ جانے سے ایک شور برپا ہوا تھا وہیں اس کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا لیکن اندھیرہ ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پھائی تھی اور تب ہی لائٹ بھی آن ہو گئی تھی جہاں تری پیس میں ملبوس ہیوی داڑی اور لمبے بالوں والا آبنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا تم کون ہو عمل نے درتے ہوئے پوچھا اس کی شخص سے در رہی تھی جیسے کہیں کا ڈیول ہو آبنی نے بنا جواب دیئے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا وہیں دیکھ کر عمل کی جان حلق کوئی تھی وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہر قدم پر اس کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی دیکھو میں جان سے مار دوں گی اگر میرے قریب آئے وہ کھڑی ہوتی ڈریسنگ روم سے کوئی بھی چیز اٹھا دی خون خواہ لہجے میں بولی تھی وہ قدم آگے بڑھا تھا اس کے قریب پہنچ کر پاکٹ سے کوئی چیز نکال رہا تھا لٹیرا نہیں ہو وہ اس کے چہرے پر سپریگ کرتا بولا تھا دیکھنا ایان تمہیں جان سے مار دے گا وہ چکراتے سر کو سنبھالتی بول رہی تھی کہ کچھ سیکنڈز میں بے ہوش ہو کر اس کے بازوں میں جھول گئی تھی کان میں لگے آلے کی مدد سے کچھ کہا تھا کہ دوبارہ لائٹ آف ہوئی تھی وہ اسے بازوں میں اٹھائے کلپ کی بیک سائیڈ کی طرف سے باہر آیا تھا کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی اس کی آنکھوں پہ پڑی تھی روشنی سے اس کی نیند میں خلل پڑا تھا وہ اس کی وجہ سے روشنی کو ہاتھ کی مدد سے دور کرتے کروٹ لیتی دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی تھی لیکن روشنی تنگ کرتی آنکھوں میں دوبارہ پڑھ رہی تھی وہ لیٹے پہ آنکھوں کو مسلتی اٹھی تھی کہ غیر ارادی طور پر سر گھوماتی برابر نظر پڑی تو اسے وہ مزے سے سویا ہوا نظر آیا عمل سرچری سے دیکھ کر واپس نظر سامنے کرتی بیٹ سے اٹھنے لگی تھی تو یک دم واپس پلٹ کر دوبارہ دیکھا وہی منظر تھا جو پہلے دیکھا تھا وہ آنکھوں کو دوبارہ اچھے سے مسلتی پھر دیکھنے لگی تھی وہ تو واقعی میں وہی تھا اوہ تو شہزاد صاحب پارٹی انجوائے کر کے اب آرام فرما رہے ہیں وہ غصے سو سوچ رہی تھی کہ پارٹی کے نام پر اس کا دماغ آہستہ آہستہ کام کرنا شروع ہوا تھا نہیں نہیں اسے کمبل ہٹا کر اپنے کپڑے دیکھے تھے تو اسے ایسا کچھ نہیں لگا تھا اس کا درد سر سے پھٹ رہا تھا وہ بیٹ سے اٹھتے بال سمٹتی واشروم میں فریش ہونے چلی گئی تھی آدھے گھنٹے بعد وہ واشروم سے نکلی نکلتے ہی نظر سامنے بیٹ پر سوئے وجود پر پڑی تھی وہ اگنور کرتی شیشے کے سامنے بیٹ کر ڈرائر سے بال سکاتے ہوئے کر رات کے بارے میں سوچ رہی تھی کون تھا وہ ایان کو پتہ ہے میں کل اس کے پیچھے کلپ گئی تھی کر کیوں نہیں رہا وہ اسے دیکھتی موہ میں پڑ پڑا کر سوچ رہی تھی میں یہاں نہیں مرنا چاہتا پلیز ہیلپ می یہاں بہت اندھیرہ ہے وہ اندھیرے کوئے میں بن چلا رہا تھا کوئی تو بچاؤ میں مر جاؤں گا مجھے مرنا نہیں ہے میری ماما انتظار کری ہے میرا پلیز مجھے جانے دو میری ماما کا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ چیختہ چلا رہا تھا لیکن وہاں کوئی بھی سننے والا نہیں تھا یہاں تک کہ اس کا گلہ پیٹ کیا تھا وہ بیبسی سے رو رہا تھا کہ تب ہی اندھیرے کو اندھیرے کو چیرتی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی تھی اسے فوراں آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا تھا آریان آریان یہ تو ماما کی آواز ہے ماما کیا یہ آپ ہے بچہ روتے پہ مسکرائے تھا کدھر ہیں آپ وہ کھڑا ہوتا ادھر ادھر بھاگتا اپنی ماں کو پکا رہا تھا نظر کیوں نہیں آ رہی آپ ماما میں جانتا ہوں آپ مجھ سے نراز ہیں کیونکہ میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا آریان وہ آواز کے تاقب میں پیچھے مرا تھا تو فاسدے میں کھڑی سفید جوڑے میں ملبوس ایک خوبصورت عورت تھی جو دیکھنے میں اس کی درہان کی تھی وہی آسمانی سبز آنکھیں ماما وہ بھاگ کر اپنی ماما کے پاس گیا تھا وہ ماما کے گلے لگنا چاہتا تھا وہیں رک جاؤ آریان کیوں ماما آپ مجھے گلے کیوں نہیں لگنے دے رہی ہیں آپ مجھے نراز ہیں نا اسے آپ نے پاس نہیں آنے دے رہی ہیں نہیں آریان اگر تم میرے پاس آئے تو میں چلی جاؤں گی اس کی ماما نے پیار سے سمجھایا ماما مجھے آپ کے پاس آنا ہے اور ہمیشہ کے لئے آپ کے پاس رہنا ہے وہ بچے کی طرح زد کرتا رو رہا تھا سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے نہیں ماما مجھے کچھ نہیں کرنا مجھے آپ کے پاس آنا ہے اور آپ کے ساتھ رہنا ہے آریان میرا بہادر بچا نہیں ہوں بہادر بہت برا ہوں آپ کا خیار نہیں رکھ سکا اور نہیں میں آیان کو سنبھا سکا نہیں ہوں اچھا بہت برا ہوں بہت آریان ایسا نہیں کہتے تم بہت اچھے ہو مائی پرنس ماما آپ واپس آجائے میں وعدہ کرتا ہوں آپ کا بہت خیار رکھوں گا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا آپ کو وہ آز بری نگاہوں سے دیکھتے کہہ رہا تھا مائی پرنس میں تمہارے پاس ہی تو ہوں نہیں ہے آپ میرے پاس میں اکیلا ہوں وہ اپنی ماما کو بازوں بلادے دیکھا رہا تھا میں اپنے پرنس کے دل میں ہوں اور ہمیشہ رہوں گی اپنا بہت خیار رکھنا مائی پرنس اور چھوٹے بھائی کا بھی اس کے ساتھ روشنی بھی غائب ہوئی تھی اسے وہی اپنے آپ کو اندھیرے کوئے میں پایا تھا ماما مچ جائیں ماما وہ دل خراش چیختہ چلاتا پکا رہا تھا عملی سے بڑھ بڑھاتے دیکھ کر اس کے پاس فوراں آئی تھی وہ کچھ کہہ رہا تھا مچ جائیں پلیز مچ جائیں ایان ایان عملی سے آوازے کر اٹھایا وہ اندھیرہ عملی سے دوبارہ پکڑ کر جھنجوڑ کر اٹھایا تھا وہ آنکھیں کھولے اپنے اوپر جھکی ہوئی اپنی بیوی کو پایا رہا تھا تم ٹھیک ہو وہ فکر سے پوچھے ہی تھی ہم وہ گردن ہاں میں ہلاتا اس کی طرف دیکھ رہا تھا عمل کو اس کا چہرہ حلدی کی طرح زر پڑھتا ہوا لگا تھا اسے اپنا ہاتھ پڑھا کر اس کے ماتھے پر رکھا تھا تو عمل کو اس کا ماتھا تندور کی طرح جھلتا فرمحسوس ہوا تھا تمہیں تو بخار ہے وہ بھی اتنا تیز عمل اس کی گردن کو چھوٹے کہہ رہی تھی ٹھیک ہو جائے گا وہ کہتے ہوئے اٹھنے لگا تھا تم کدھر جا رہے ہو لیٹے رہو وہ اسے دوبارہ سے لٹاتی گھوڑی سے نواز کی پولی تھی ایسا کرنے سے اس کا زخم دکھا تھا وہ درد کی شدت میں صافے کے باعث چپ چاپ لیٹ گیا تھا تمہیں تو اتنا بخار ہے اور تم اٹھ کر جا رہے ہو وہ اس پر اچھے سے کمبل سے کوری کرتی فکر سے بوری تھی تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے معمولی سے بخار ہے تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا ٹیبل اس کو فکر کرتا دیکھ کر ایک خوشی ملی تھی اس کے لیے وہ اسے کہتا وہ نارملی اپنے کمبل کے اندر سے زخم کو ہاتھ لگا کر چیک کر رہا تھا اور اسے چیک کرنے میں اس کا زخم سے خون بہنے لگا تھا معمولی سا اسے تم معمولی سے بخار کہتے ہو کوئی بھی یہی ایک کہے گا کہ تندور کی طرح تپ رہے ہو وہ ایک دفعہ پھر اس کا ماتھا چھوٹی بتا رہی تھی پھر بیٹ سے اٹھنے لگی تھی اس کے اتنے لاپرواہ ہونے پر اس کا شوق سے دل کیا کہ ایک تھپڑ جاتے تمہیں میری فکر ہے ٹیبل اس کے چہرے پر فکر کے آثار دیکھ کر پوچھا تھا ٹیبل اس کے چہرے کا اتار چڑھو دیکھ کر اپنا درد بھول گیا تھا اس سے ناچانک پوچھنے پر وہ تھوڑی دیر چپ ہوئی تھی ہاں مجھے فکر اس لیے میں جب تک واپس نہیں آؤ تم یہاں سے نہیں ہیڑو اٹھو گے بھی نہیں وہ اسے کہتی انگلی سے وان کرتی چلی گئی تھی تھوڑی دیر تک اس کے الفاظ اس کے سکون کا باعث بنے رہے تھے پورے گھر میں دیکھنے پر بھی اسے کہیں بھی ماتا نظر نہیں آئی تھی جس سے عمل پریشان ضرور ہوئی تھی ماتا کدھر چلی گی وہ تو بتائے بنا کہیں جاتی بھی نہیں ہے کہیں آیان نے خسسے سے نکال تو نہیں دیا وہ کچن میں آتی باول نکال کر ٹھنڈے پانی سے بھر ہی تھی نہیں اس میں ماتا کی کیا غلطی اس بچاری کو تو ان بھی نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والی ہوں میں رکھوالا ہوں لٹیرا نہیں اپنے کانامے کو سوچتی ذہن میں اس آدمی کے الفاظ گوچے تھے وہ شخص کون ہو سکتا ہے کیا آیان نے اس کو بھیجا تھا مجھے بچانے وہ سوچ رہی تھی لیکن وہ دیکھنے میں کتنا خوفناک لگ رہا تھا لگتا ہے بچارے کے پاس بال کٹوانے کے پیسے نہیں ہوں گے جو بال نہیں کٹوا سکا تجھے کیا نہیں کٹواتا تو نہ کٹوائے وہ کندرج گئی آیان کی تھوڑی طبیعت سمبلے گی تو پوچھوں گی وہ کون تھا وہ کیجن سے باہر نکلی بولی تھی لیکن کمرے سے سامان گرنے کی آواز پر وہ تھٹکی تھی یہ کیسی آواز ہے کہیں آیان چکرا کر تو نہیں گر گئے وہ اندر آتی کمرے کی حالت کا حشر نشر دیکھ کر اس کا سر چکرایا ضرور تھا وہیں جب نظر بکرے سامان سے ہوتے بیٹ کی چادر خون سے رنگی دیکھ کر اس کے ہاتھ سے باہر چھوٹ کر زمین بوس ہوتے ٹھوٹ گیا تھا یہ خون وہ ہڑ بڑھا کر بیٹ کے پاس پہنچ کر خون کو دیکھ رہی تھی جو تازہ تھا آیان وہ ہلکی آواز پر بولی آیان آیان وہ پاکلوں کی طرح آیان کو پکارتی چلانے لگی تھی مگر وہاں کوئی ہوتا تب کوئی جواب دیتا آیان وہ کمرے کو اچھی طرح دیکھتی کمرے سے باہر آ کر پکارتی ہوئی بری طرح درہی تھی آیان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ خون سب سمجھنے سے کاسے تھی ابھی تو وہ آیان کو چھوڑ کر کمرے سے باہر آئی تھی گھر میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور یہی بات اسے مزید خوف تاریخ کرنے کے لئے کافی تھی اسے گھر سے باہر آ کر دیکھا تو گیٹ پر گارڈ بھی موجود نہیں تھے آیان وہ واپس بھا کر کمرے میں آئی تھی وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے کمرے کو باری نظروں سے دیکھنے لگی تھی وہ اپنی حال پر کابو پاتی سب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ یہاں ہوا کیا ہے کہ اس کی نظر سامنے شیشے میں لگے نوٹ اور پاسپڑے ٹکٹ اور پاسپورٹ پر پڑی تھی وہ بجلی کی تیزی سے نوٹ کو اتارتی پڑی تھی گوڈ بائی نوٹ پر صرف یہی دو الفاظ بکھے تھے وہ بار بار نوٹ کو آگے پیچھے کر کے دیکھ رہی تھی لیکن ان دو الفاظ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ٹکٹ اس کے واپس کی تھی زی وہ فائل پکڑانا آیان سنجیدہ انداز میں بولا تھا وہ اسے دیکھنے لگا جو کافی دنوں سے اسے سیریس نظر آنے لگا تھا وہ خوبی اسے اپنا کام سار انجام دے رہا تھا ایسے کیوں دیکھ رہے ہو وہ فائل پکڑانے کا ہی تو کہا ہے کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں بدلے بدلے سے لگ رہے ہو زی اسے فائل پاس کرتا پوچھا تھا تمہارا وہم ہے وہ فائل چکٹ کرتے بولا نہیں میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر تھوڑی تھوڑی بھائی کی روح آگئی ہے زی اسے دیکھتے کہہ رہا تھا بھائی اور میں الگ نہیں ہے وہ اس بات پر زور دیتے بولا اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی تم مجھے ڈرا رہے ہو اپنے انداز سے آیان بینہ جواب دیئے فون کے بجنے پر انٹرکوم کو کان سے لگاتے زی کو گھو رہا تھا آیان سر شاہ انڈسٹری کے شان صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں سمینہ نے سامنے کھڑے شخص کو ایک نظر دیکھ کر کہا تھا جو بلو ٹری پیس پہ موجود تھا اندر بھیج دو وہ بولتے انٹرکوم کو واپس جب گیا تھا کس کو اندر آنے کا کہا ہے زی نے پوچھا شان کو کیا وہ کمینہ کیا کرنے ہے یہاں زی بھر کا واہ زی صاحب آپ کی کم اکلی پر آیان خان کا سلام وہ سلام کرتا بولا کیسے بھول گئے آپ کے بدلے اور ہاں ہاں سمجھ گیا وہی شان نوک کرتا اندر داخل ہوا تھا دونوں نے شان کو دیکھا تھا جو آنکھوں میں سنگلاسز لگائے ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ کیا ہے میں جانتا ہوں تم دونوں مجھے یہاں دے کر زیادہ خوش نہیں ہو گئے وہ کرسی پر بیٹھ کے بولا تو اس لئے سیدھا پوائنٹ پر آنکا میں اپنی شادی کا کارٹ دینے آیا ہوں جو دو ہفتوں بعد ہے سب سے پہلا کارٹ تمہیں ہی تو دینا پنتا ہے وہ ہاتھ میں پکڑے کارٹ کو ٹیبل پر رکھے بولا تھا بہت بہت مبارک ہو کارٹ دے دیا تو جا سکتے ہو زینہ بے مروت اسے کہا تھا اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا تو اسی طرف آیان خان ارام سے بیٹھا اسے سنوہا تھا کارٹ پر نام نہیں دیکھو گے آخر کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ کمینی مسکرہات ہوتوں پر سجائب بولا تھا زیدھ نے ہاتھ بہا کر کارٹ پکڑا دیکھا تو وہ پڑھ کر اسے یہاں سے بھیجا جاتا تھا نام پڑھتے ہی اسے زبردست جھٹکا لگا تھا زیدھ کو لگا وہ غلط پڑھا آئے اس لئے آنکھیں مسلتے نام پڑھا پڑھا زیدھ کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر آیان نے اس کے ہاتھ سے کارٹ گیا تھا کارٹ پر نام اسی کی بہن کا تھا کیا بکواس ہے وہ آگ پھولا ہو کر کارٹ شان کے موں پہ مارتا چلایا تھا کیوں سالے صاحب غصہ کس بات کر رہا ہے ہم تو رشتہ دار بننے والے ہیں وہ اس کے غصے کو انجوائے کرتا آگ میں تیر ڈالنے کا کام کر رہا تھا میں تیرا خون پی جاؤں گا اگر مجھے اپنا رشتہ دار کہا آئین اس کا گرے بان پکڑے بری طرح جنجوڑ کر بلا تھا ریلیکس سالے صاحب تمہاری بہن آخر میری آئین نے اس کے موں پر مکہ جا دیا تھا اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام بھی لیا تو جان سے مار دوں گا مکہ شدت سے لگنے کی وجہ سے آئین لڑکڑایا تھا تو مارنا کیوں روک رہا ہے خود کو تیری بہن جب میری بیوی برے گی پھر اس کی بات آئین نے پوری ہونے بھی نہیں دی تھی ایک کے بعد ایک وار کرتا ہے اس کے چہرے پہ آئین اسے مار رہا تھا آئین چھوڑو اس کو میں کہہ رہا ہوں چھوڑو اس کو زیر سے بہت مشکل کابو کر بایا تھا شان پھٹے ہونٹ سے خون ساف کرتا ہوا مسکر آیا تھا چلتا ہوں سالے صاحب شادی پر ضرور آنا آخر کو بہن کی شادی ہے شان جادے وقت لقمہ دیدہ بولا تھا اور دوسری درف زی کی گرفت آئین میں مچا رہا تھا وہ اس کی جان نکال لینا چاہتا تھا شان کے جاتے ہی زی نے اسے چھوڑا تھا تمہیں علم بھی ہے تم کیا کرنے والے تھے اگر میں نہ رکتا زی نے اس کی غلطی بتائی تم کیا چاہتے ہو میں بے غیرت کی طرح اسے اپنی بہن کے نام کر دوں اور خوش ہو مبارک بات دوں وہ بھی زی پر الٹا بھرکا تھا تمہیں نظر نہیں آرہا وہ تمہارے غصے کو ہوا دے رہا ہے اور چاہتا بھی یہ ہے کہ تم غصے میں اس کے ساتھ برا کرو زی نے اس کو سمجھا زی مجھے تمہاری بکواس نہیں سنی بھاکو کال کرو اگر نہیں کر سکتے تو میں گھر جا رہا ہوں آئین نے تھوڑا غصہ کنٹرول کرتے کہا تھا زی کے بولے سے پہلے ہی آئین کا موبائل رنگ ہوا تھا آئین جلدی سے موبائل کو پکڑ کر کال پک کر رہا تھا کال بھا کی ہی تھی بھا میں جان سکتا ہوں آخر کیا ہو رہا ہے ورنہ آج شان میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچے گا آج آئیے گا اس کا جنازے پر وہ بھڑکا تھا میں جانتا ہوں اس بارے میں وہ اس وقت سمندر کے کنارے موجود سگرٹ سلکاتے پورا تھا بھا آپ جانتے ہوئے بھی اپنی بہن کو اس کتے کو دے رہے ہیں جو ناجانے کتنی لڑکیوں کی زندگی بھرپاد کر چکا ہے آئین سنو بات میں جانتا تھا شان اور حارون ہمارے ویک پوائنٹ پر حملہ کریں گے اسی لئے وہ دھوکے سے ہماری فیملی سے ملے اور ہماری بہن کو مہرا بنایا میں جانتا تھا ٹیبل نے سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہا اب ہم کیا کریں بھا میں کسی بھی صورت کو نور کو مہرا نہیں بنے دوں گا آئین نے بھی وسی سے کہا فکر مت کرو جب تک میں ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور ویسے بھی شادی میں ابھی دو ہفتے باقی ہوں ہمارے پاس وقت ہے ڈیبل نے آرام سے سمجھایا تھا تاکہ آئین ریلیکس ہو سکے لیکن بھا آئین میں کہہ رہا ہوں نا نور پر ایک بھی خراش نہیں آنے دوں گا اوکے بھا اور ہاں میس فیری پاکستان پہنچنے والی ہوگی وہ آ بھر کر بولا کیا بھا وہ عمل وہ پاکستان کیوں آ رہی ہے آئین عمل کے ذکر پر شوق ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سمجھا نہیں تھا شاید میس فیری کی شادی آئین خان کے ساتھ ہوئی ہے اوہ سوری بھا سمجھ گیا آئین نے سر پر ہاتھ مارتے ہو کہا پر یاد رہے تم اسے میلوں کے فاسطے برہ ہو گئے وہ نا چاہتے ہوئے بھی خطرے کے باعث کہ گیا تھا بھا جانتا ہوں آپ کی بیوی ہے آئین کو برا لگا تھا جانتے ہو تو اور اچھے سے جانو میری امانت ہے ڈیول کے لہجے میں لچک ذرا بھی نہیں تھی زی کو فون دو آئین بھا کو اتنا سیریس دیکھ کر ٹھٹکا تھا زی چار بجے میں اس فیری کی فلائٹ لینڈ ہو جائے گی تم اسے پک کر لینا اور ہاں اسے اسلام آباد والے گھر میں رکھنا آئین تمہارے گھر رہے گا جب تک میں نہ کہوں ڈیول اسے ہدایہ دیتے پلا اوکی ڈیول میں سب دیکھ لوں گا اور اس کی سیکورٹی کے لیے میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں اگر مجھے ذرا بھی علم ہوا میسفری کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا ڈیول خصے ستمکی دے رہا تھا پرمل کو واپس بھیج کر خوش نہیں ہوا تھا ڈیول اتنی ہی بھابی کی فکر ہے تو تو ہی ساتھ آ جاتا زی اس کا پہلی بار بھابی کیلئے اتنا فکر مل ہونا چاہا لکھا تھا تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو اور ڈیول کال کٹ کر گیا تھا کتنا بھاگو گے ڈیول ایک دن ضرور تم مانو گے تم بھابی سے محبت کرتے ہو زی نے فون تھوڑے پر رکھ کر بولا تھا کیا ہوا کیا کہہ رہا تھا بھاب آیان لاپروہ بند کر بولا جیسے کچھ سنا ہو تمہارے بھاگ کو محبت ہوگی ہے مگر کیا ہے ماننے والا نہیں ہے زی نے بتایا وہ تو مجھے بھی محسوس ہوا تھا آیان نے بھی جو محسوس کیا زی کو بتایا میں نکلتا ہوں مجھے ایک کام کرنے کے بعد بھابی کو پک بھی کرنا ہے اور ہاں تم میرے گھر میں رہو گے جب تک ڈیول تمہیں بھابی کے سامن آنے کا نہیں گئے گا زی نے جاتے ہوئے مرکر کا آیان نے صرف گردن ہلا کر اتفاق کیا وہ فلائٹ کے لینڈ ہوتے ہوئے ائرپورٹ سے باہر آئی تھی اسے علم بھی نہیں ہوا تھا کب سفر شروع ہوا اور کب وہ پہنچی وہ سائے رستے اس کی فکر کرتی آئی تھی وہ ڈری بھی نہیں تھی اکیلے سفر کرنے میں اسے کچھ علم نہیں تھا آیان کدھر گیا کیوں گیا وہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں وہ کچھ نہیں جانتی تھی اسے یاد تھا تو بس اتنا آیان کی جان خطرے میں تھی اگر وہ پاکستان واپس نہ آتی تو اس کو وہ مار دیتے وہ سوٹ کیس گھسی تھی بے خیالی میں ائرپورٹ سے نکل کر اس جگہ پہ رکھی تھی جہاں وہ نہ جانے کی زد کر رہی تھی کیسے اس نے ٹانٹا تھا اس کا دل بودھ سا گیا تھا وہ اس کے پاس واپس جانا چاہتی تھی اس کی آنکھوں میں نمی ابری تھی پورے رستے وہ مشکل سے بند باندھے ہوئی تھی اگر اب آنسوں کو بروٹ نہیں پائی تھی وہ سرک کے بیچوں بیچ چلتی ہوئی رو رہی تھی گاڑی کے ہون کی آواز بھی نہیں سن سکی تھی وہ اپنے خیالوں میں چلے جا رہی تھی کسی نے اس کو بازوں سے پکڑ کر سرک کے کنارے کی طرف کیا تھا بابی آپ ٹھیک تو ہیں مارنے والی تھی آپ اگر میں نہ بچاتا تو زی اس کو بچاتے خسے سے پولاتا زی عمل کو نہ پا کر پریشان ضرور خواہتا اور اسے تلاش دے یہاں آگیا تھا اگر وقت پر نہ پہنچا تو ڈیول اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا تم عمل ہوش میں آتی اسے پہچان کر پولی عمل نے ہی مجھے آپ کو پک کرنے کا کہا ہے زی نے اسے حیران ہوتے دیکھ کر کہا تھا عمل نے تم سے بات کی کیسا ہے وہ ٹھیک تو ہے ان لوگوں نے عمل کے ساتھ کچھ کیا تو نہیں عمل نے بیچینی سے زی سے اتنے سوال کیے تھے زی کو اتنے سوال پوچھے پر پزل ہو گیا تھا بھائی بتائیں بھی عمل ٹھیک تو ہے نا کیا آپ میرین سے ایک دفعہ بات نہیں کر با سکتے عمل نے روتے ہوئے امید بری نگاہوں سے دیکھتے پوچھا تھا آیان بلکل ٹھیک ہے بھائی آیان نے کہا تھا جیسے ہی مسئلہ ہل ہوتا ہے وہ جلدی سے پاکستان آپ کے پاس واپس آ جائے گا زی نے عمل کو اس طرح روتے دیکھ کر ٹینشن میں آ گیا تھا اسے پتہ نہیں تھا کہ کیسے روتے ہوئے انسان کو چھپ کروئے بھائی آپ روئے نہیں انشاءاللہ سب بہتر ہوگا زی نے جھوٹ تو نہیں کہا تھا وہ واقعی ملے مسئیبت میں تھا مجھے گھر جانا ہے عمل نے آنچوں صاف کرتے کہا وہی تو لے جانے آئے ہوں زی نے بھی روح دوسری طرف کرتے ہوئے کہا مجھے اپنے بابا کے گھر جانا ہے عمل نے ٹھو سہچے میں کہا سوری بھائی آیان نے آپ کو اس کے گھر ہی چھوڑنے کا کہا ہے آپ فکر مت کریں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی زی نے سمجھا شاید ڈر ہی ہے اس لئے کہا ہے ٹھیک ہے میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی عمل سمان گھسیتی آگے بھٹی تھی بابی آیان مجھ پر غصہ کریں گے زی نے عمل کے آگے آ کر پرشانی بتائی تھی وہ تو مسئیبت میں ہے کیسا غصہ کریں گے عمل نے ٹھٹک کر پوچھا وہ بابی میرا مطلب تھا کیسے برا لگے گا زی نے بات بدلتے بولا اگر مجھے نہیں دے جا سکتے تو میرے پیچھے مت آنا میں خود ہی چلی جاؤں گی عمل نے دو ٹوک کہتے پھر آگے بڑھتی تھی اوف یار اب کیا کروں بابی بھی ڈیول کی طرح ہٹلر ہے آرڈر ہی دینا آتا ہے ان دونوں کو وہ جاتے دیکھ کر ہاتھ نیچے گراتے موبائل نکار کر ڈیول کو میسیج کر کہا تھا پھر اس کی طرف بڑھ جاتا بابی اوکے لے جاؤں گا تھانکس عمل نے کہا لیکن آپ وعدہ کریں گھر میں کسی سے بھی آیان کی مسئیبت کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گی وعدہ کریں وہ تو میں لے جاؤں گا زی نے بھی دماغ چلاتے کہا تھا اوکے عمل حامی بھری اب یہاں رکیہ مکار لے کر آتا ہوں اور عمل آسمان کی طرف دیکھنے لگی تھی جہاں ہلکی ہلکی سورج کے کنے شہرے پر پڑھ رہی تھی آیان دعا کرتی ہوں تم جہاں بھی ہو خیریت سے ہو ہائے خوبصورت حسینہ کیسی ہو بلین سینے پر ہاتھ پھیرتے اس لڑکی کے سامنے موجود تھا جو ڈری سہمی ہوئی بیٹ کی کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی میں نے سنا ہے تم بالکل ٹھیک ہو چکی ہو وہ خباست سے سے دیکھتے اس کے پاس آیا تھا وہ بیٹ کے ساتھ اور چھپی تھی میں نے کہا تھا جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو میں تمہیں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے وہ اس کے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتا بولا تھا پلیز وہ اس طرح بازو دبوچن سے تکلیف کے باعث بولی تھی تمہیں ڈیول سر کی خدمت کرنی ہے بیلین اس کو سسکتا ہوا دیکھ کر بولا تھا وہ آنکھیں بڑی کرتے اسے دیکھ رہی تھی جیسے بھوت کا نام سنیا ہو ڈیول سر ہی تو ہے بھوت تو نہیں ہے جو تم اتنی بڑی آنکھیں کی خوف سے دیکھ رہی ہو ڈیول وہ زیر لب ہلکی آواز میں بولی تھی کیس حسینہ تمہیں ڈیول سر کو خوش کرنا ہے تاکہ تم سے خوش ہو کر مجھے نام دے اس لئے آج راتھ تیار رہنا میڈیشن تمہیں اچھے سے تیار کر دے گی حسینہ بیلین اسے کہتا جانے لگا تھا میں نہیں جاؤں گی اس کے پاس وہ ٹکتے ہوئے بولی کیوں نہیں جائے گی وہ خوش سے پلٹ کر تھپٹ جھڑنے کے بورتا تھا میں نے تیری مرضی نہیں پوچھی آئے سمجھ وانا تیری بوٹی بوٹی کتوں کو کھلاؤں گا وہ اسے بالوں سے جکٹے بولا تھا سمجھی کہ نہیں سمجھ گئی وہ ہلکی آواز میں حامی بھر گئی تھی بیلین اس کے بالوں کو چھوڑتا ہستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا بس انام کی انتظار میں تھا ٹیبل سر خوش ہو کر اسے کوئی بڑا سا انام دیں گے اس کے سامنے کیسے جاؤں گی اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو وہ ڈیری سہمی بو رہی تھی میں کیسے ان کا سامنا کروں گی نہیں مجھے نہیں جانا مجھے مر جانا چاہیے ہاں ان کے سامنے جانے سے بہتر ہے میں مر جاؤں وہ روتوی کمرے میں خود کی ذات کو ختم کرنے کے لئے کوئی چیز تلاش کر رہی تھی مگر اسے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی ڈیول پتہ کھار کر بیٹ پر بیٹ کر دکھی لہنچے میں پولی تھی آپ تو اور بدل گئے ہوگے شاید نہ پہچانو وہ ضب کر کے پولی تھی ماتا یہ تم کسے یہاں لے کر آئی ہو وہ کھڑکی سے باہر بچی کو کام کرتے دیکھتا بولا تھا سر یہ لڑکی نوکری کے لئے آئی تھی آگے پیچھے والا کوئی نہیں ہے بلکل اکیلی ہے ہم نے اسی لئے اسے رکھا ہے تاکہ میری کچھ ہیلپ کر سکے ماتا نے تفصیل آقا کی ماتا بھی اتنی چھوٹی تو ہے دیکھ کر رکھنا تھا اسے کہو آج کے بعد یہاں نہ آیا کرے تمہارے اکاؤنٹ میں ہر مہینے رقم ایڈ ہو جائے گی اسے دے دینا اس کا ایڈمیشن کسی اچھے سے سکول میں کروا دینا اس طرح اس کی پڑھائی بھی سٹارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی مدد ہو جائے گی اس چھوٹی دیتے بات ختم کرتے کہا تھا جیسے آپ کو مناسب لگے سر ماتا نے عدب سے کہا تھا علیزے علیزے ییس ماتا آنٹی علیزے پودوں کو پانی چھوڑ کر بھاگ کر آئی تھی وہ سولہ سال کی خوبصورت تحقیقی کیا کر رہا تھا ماتا نے اس کے بار ٹھیک کرتے کہا جو بھاگنے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے پانی دے رہی تھی پودوں کو کوئی اور کام ہے تو بتا دو وہ بھی کر دوں گی علیزے نے احترام سے کہا تھا آج کے بعد تم کوئی کام نہیں کرو گی کیوں ماتا آنٹی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے مجھے نکال رہی ہے وہ مصومیت سے بولتے وقت بہت پیائی لگئی تھی نہیں علیزے میں تمہیں نکال نہیں رہی سر نے تمہیں ایک کام کرنے سے منع کیا ہے اب سے تم پڑھو گی ماتا نے اسے ماتا آنٹی میں ان کے پیسے کیسے لے سکتی ہوں جو میرے ہیں ہی نہیں وہ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کوئی مجھ پر ترس کھائے علیزے نے منع کیا تھا لیکن بچے نہیں ماتا آنٹی اگر آپ چاہتی ہیں میں یہاں سے نا جاؤں تو آپ سر کو انکار کر دیں میں محنت سے تب کرنا چاہتی ہوں دروازہ نوک ہونے کی آواز پر خیالوں کی دنیا سے وہ باہر آئی تھی بی بی مجھے بلین سر نے تمہیں ریڈی کرنے کے لئے کہا ہے وہ نہ عورت تھی اور نہ ہی من اسے وہ عجیب ہی مخلوق لگی وہ اسے دیکھتی بے جان وجود کے ساتھ سر لہراتیں اٹھ کھڑی ہی تھی فیری اٹھو کتنا سو گی جب سے آئی ہو گھر سون اوپر ہی زور رکھا ہوا ہے سادیہ بیگم اس کے اوپر سے کمبل کھیچ کر اتاتی بولی تھی ممہ پلیز سونے دیں رات کو بھی لیٹ سوئی تھی وہ بولتے کمبر اوپر لیتی کروٹ بدل کر سونے لیتی تھی تم رات کو لیٹ کیوں سوئی سادیہ بیگم اس کے سر پر کھڑی پوچھ رہی تھی وہ پٹ سے آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی تھی میں وہ عمل نے میں کو لمبا کیچا تھا ہاں تم نے ابھی کہا رات کو تم لیٹ سوئی تھی سادیہ بیگم نے اس کی بات تو ہراتے بولا اچھا وہ ماما میرے کہنے کا مدد تھا کہ وہ رات کو مجھے ایسے لگا جیسے میں جھاگ رہی ہوں حقیقت میں میں سو رہی تھی عمل نے ذہن میں جو آیا اس نے بول دیا فرید تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی کہیں بہکی بہکی باتیں کرنے لگی ہو کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگی ہو سادیہ بیگم تھوڑا سنجیدہ انداز میں کہنے لگی نہیں تو میں بلکل ٹھیک ہوں دیکھئے وہ بیٹی اوپر کھڑی ہوتی اب میں آپ کو گھما کر دکھا رہی تھی آیان بیٹا کی کول آئی سادیہ بیگم نے اپنی بے وکوف بیٹی کو دیکھ کر وہی مشہور بات کہی جو ان چار دنوں میں وہ عمل سے نجانے کتنی دفعہ پوچھ چکی تھی جی ماما رات کو آئی تھی ہمیشہ کی ذرا جھوٹ بولا اس نے عمل بیٹ سے نیچے اترتی بنا نظریں ملا کر کہتی بولی تھی کتنے بجے اور کیا کہہ رہا تھا آیان اس کو میرا پیغام دیا کب واپس آ رہا ہے سادیہ بیگم نے ایک کے بعد ایک سوال کیے ریلیکس ماما ریلیکس کیا ہو گیا آپ کو آپ جب بھی پوچھتی ہیں یہی پوچھتی ہیں کب آئے گا کب آئے گا اگر اتنا بلال رکھ رہا ہے میرا آنا تو میں چلی جاتی ہوں عمل نمو بنا کر کہا فیری میری بات کو الٹا مطلب مت دو سادیہ بیگم نے غور سادیہ بیگم نے گھوری ڈالتے ہوئے کہا ماما مجھے علم ہے آپ کا یہی مطلب ہے میں آج ہی چلی جاؤں گی اسلام آمباد میرا اتنا دل تھا آپ سب کے پاس رہنے کا لیکن آپ چاہتی ہی نہیں کہ میں یہاں رہوں عمل نے سادیہ بیگم کو بلیک بیگم کنا شروع کر دیا فیری ادھر بیٹھے میرے پاس سادیہ بیگم نے سب دیور کے ساتھ بھورتے سے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا آپ کے راتے مجھے ٹھیک نہیں دھک رہے عمل نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا اب تم مجھے واقع میں مارک ہوگے اگر چپ چاپ میرے پاس نہ بیٹھی سادیہ بیگم نے پیار پہ لہچے کو سائٹ دیکھتے وہ اسے زب بھولا عمل بھی تعبیداری کا مجھاہ کر دے چپ چاپ بیٹھ کے تم ایسے کیوں لگتا ہے میں تمہیں یہاں سے بھیزا چاہتی ہوں سادیہ بیگم نے پوچھا آپ بھی تو جب بھی پوچھتی ہیں اس جلالت کا ہی پوچھتی ہیں عمل نے مو بزور کے کہا یہ جلالت کون ہے سادیہ بیگم نے اس کی بات کو پکڑا اور کون آپ کا لادلہ آیان خان عمل نے تنکر بتایا مار کھاؤ گی مجھ سے کون شہر کو ایسا بولتا ہے کبھی مجھے ایسے الفاظ تمہارے بابا کے لئے استعمال کرتے ہوئے دیکھا جو تم کر رہی ہو میں نے ایسی پر وشت نہیں کی تمہاری سادیہ بیگم کھا جانے والے نظر سے دیکھتی بھولی کیا پتا دل میں کہتی ہوں ہمیں کیا علم وہ چہرہ نیچے جھگایا ہلکی آواز میں ہسی کمین منا رہی تھی کیا تمہیں پتہ ہے میں بتاتی ہوں سادیہ بیگم اس کا کان پکڑ کر ہلکا سر دبایا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی بڑا ہاتھ اچھے سے زن سکی تھی اچھا اچھا ٹھیک ہے ماما اب تر دور ہے مجھے ہاں ٹھیک کہا اور رہی بات جو تم کہہ رہی تھی تو میں یہاں سے بھیجنا چاہتی ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اس سے آیان کا پوچھتی ہوں کیونکہ جب بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے میں تمہیں آنے سے روک نہیں رہی کہ پھر تمہارا اپنا گھر ہے لیکن جب بھی آو آیان کے ساتھ آو آج تمہیں چار دن ہو گئے ہیں لیکن مجھے ایک دفعہ نظر ہی آیا ہے کہ آیان نے تمہیں کال کی ہو یا تم نے کی ہو جب میں تم سے پوچھتی تم یہی کہتی ہو رات کو کال آئی ایسا کیوں ہے یہ میں تو نہیں جانتی تم دونوں کے دمائے میں کیا ہوا ہے کیونکہ یہ تم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے اور یہ تم ہی اس انبھال ہوگی لیکن فیری پھر بھی کوئی سیریس مسئلہ ہے تو میں تمہاری ماں ہو مجھے بتاؤ اگر مجھے نہیں بتانا چاہتی تو اپنے باوہ سے شیئر کرو تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو ماما آنکھوں میں نمی آنے کی وجہ سے وہ سادہ بیگم کی کندے پر سر رکھ گئی تھی اس کا دل کیا تھا وہ بتا دے اب بہت اچھی ہے مگر سچ میں ماما ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ صبح بیزی ہوتے ہیں اس لئے رات کو کال کرتے ہیں عمل نے نمی کو اندر دھکیتے پھر سے جھوٹ پلا تھا سچ کہہ رہی ہو سادیہ بیگم نے بالوں میں ہاں پھیرتے پوچھا پلکل ماما اب زیادہ سوچ رہی ہے کل رات آیان کہہ رہی تھے جیسے ہی وہ کام سے فری ہو جائیں گے وہ مجھے لینے آ جائیں گے اب پلکل فکر مت کریں انہیں سادیہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہی ہو دعا ہے تم دونوں ہمیشہ خوش رہو میل جان سادیہ بیگم اسے سینے سے لگا کر عمل کے سر پر پھونڈ رکھتے کہہ رہی ہی تھی حسن کے کھانسے کی آواز دونوں ماں بیٹی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا فاروق صاحب دروازے پر کھڑے تھے اگر آپ دونوں کا پیار محبت اور گلے ملنا ہو گیا ہو تو نیچے جلیں ہم غریب کو کس بات کی سزا مل رہی ہے جو ہم پھوکے بیٹھے ہوئے ہیں حسن نے میٹھا تنز کرتے کہا نہیں ختم ہوا پیار بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں عمل سادیہ بیگم کے قریب اور ہوتی پلی اہ بے یار چڑے حسن فاروق صاحب نے گرجدار آواز سے کہتے اسے گھوری سے نوازا تھا حسن فاروق صاحب کی موجودگی فرموش کر گیا تھا فاروق صاحب کے ٹوکنے پر حسن سادیہ بیگم کے ساتھ دوسری سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا عمل اور سادیہ بیگم نے حسن کی اس حرکت پر بمشکل حسن ہو کی تھی مصفیری یہ میری بھی ماما ہے جس پر آپ نے پچھت چار دنوں سے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے حسن نے اب فاروق صاحب کی موجودگی کا دھیان کرتے عدد سے کہا تھا عمل تو مصفیری کے لفظ پر ہی کھو گئی تھی چار دنوں سے اسلام کو سنا ہی نہیں تھا اسلام سے تو وہی جلاد یاد آیا تھا جو بھولتا تھا اسے اسلام سے بھائی جائے کیا یاد کریں گے مصفیری نے آپ پر احسان کیا چاہے لے لیں ماما کو تب تک میں فریش ہو کر آتی ہوں وہ حسن پر احسان والے انداز پر گیتی اٹھی تھی ایک دم دل دوبارہ سے مر جاؤ گیا تھا مگر وہ اپنے عمل سے زہر نہیں کر سکتی تھی ہاں ٹھیک ہے تم فریش ہو کر جلدی سے نہیں چاہو سادیہ بیقم کے کہنے پر ساتھ حسن بھی اٹھا تھا اور وہیں دوسری طرف فاروق صاحب عمل کی کیفر سے بس نہیں پا رہے تھے وہ پولیس والے تھے کیا تو کام یہی تھا چھپے ہوئے رازوں کو سریعام لانا وہ باریک نظر سے اپنی بیٹی کا جائزہ لے رہے تھے جو عمل نے بھی نوٹ کیا تھا کیا ہوا ہے باپا آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں عمل نے پوچھا دیکھ رہا ہوں میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے بہت کچھ چھپانے لگی ہے ہم سے فاروق صاحب نے سیریس ہو کر کہا محول میں یک تم سنجید کی نیان گھرا تھا نہیں بابا میں آپ سے کیا چھپاؤں گی وہ جا کر سیدھے ایک گلے لگتی بولی یہی تو سمجھ نہیں آرہا کیوں چھپا رہی ہو فاروق صاحب مزید سنجید کی سے بولے عمل جاؤ اب فریش نہیں ہونا کیا سوچ لو میں ماما کو پھر لے جاؤں گا حسن نے ہستے پہ محول کو خوشکوار کیا میں لینے دیتی ہوں آپ کو بس فریش ہو کر میں آپ سے ماما واپس دے لیتی وہ پھر سے اپنے چہرے پر سمائے سے جاتی بولی تھی اور سب کو باہر بھیج کر دروازہ بند گئی دروازے کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی تھی اس کا دل مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہو گیا تھا وہ خوش نہیں تھی پاکستان واپس آ کر اس کا دل اسی کے پاس جانے کا کرتا تھا وہ کہیں نہ کہیں ماننے لگی تھی کہ وہ اسے پسند کنے لگی ہے لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ پسند نہیں حبت کرنے لگی تھی اور وہی اس کی یاد میں دو آنسوں ٹوٹ کر گالوں پر بہے تھے جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی برحال وہ جلد ہی حالات کو کابو پاتی آنسوں ساپ کر دی ڈیسک پر آئی تھی اور ڈیسک کے نیچے سے اسے اپنا چارٹ نکالا تھا جس پر پیسے دنوں سے کام کر رہی تھی ایک پوائنٹ کو وہ سرکل کر دی واپس چارٹ کو اسی جگہ چھپا کر فریش ہونے چلی گئی تھی لگتا ہے خراج تحسین والے زخم مدم پڑ گئے ہیں حارون اس کے آفس میں موجود کرسی پر جھولتا ہوا شان کے چہرے پر زخم کے نشان دیکھتے ہوئے براہ تھا تم کیا چاہتے ہو میں دوبارہ اس کے ہاتھوں پٹ جاؤ وہ اس کے درف متوجہ ہوتا بولا تھا نہیں میں نے ایسا کب کہا مجھے تو ایسا ہی لگا تم کبھی چاہتے ہی نہیں ہو کہ یہ زخم ختم ہو شان بھی بنا لگی لپٹی کے بولا تھا میرا مطلب یہ ہے اب شادی میں کم ہی دن رہ گئے ہیں تمہیں اور محتاط ہونا پڑے گا حارون اس کی باپ پر نفی سے سر ہلاتا بولا تھا مطلب وہ بے اقلی کا مظاہرہ کر رہا تھا لگتا ہے تم پانچ سال کے بچے ہو جسے سمجھارا پڑے گا اس لئے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی حارون نے اس کی بے وکوفی پر کیا کل گایا تھا تم کیا ناکہ چاہتے ہو میں زیادہ احتیاط کروں شان نے سمجھتے کہا بلکل یہ نہ ہو کہیں سے بھی آتی گولی سینے چیتے آگے جلی جائے اور تم بدلے لینے سے پہلے ہی مر جاؤ حارون نے اسے نقشہ کیسے پہ پتایا تو اس در سے چوڑیاں پہن کر گھٹ پہ پیٹ جاؤں کیا تم نے یہ کہا تھا کہ اس کی بہن سے شادی کرو اب وہی تو کر رہا ہوں اب خود ہی ڈر آ رہے ہو شان کو کبھی بھی اس کی بلکل سمجھنی آئی تھی آئی تینک تمہیں اس کی بہن کو شادی کی شاپنگ پر لے کے جانا چاہیے ویسے بھی شادی میں کب دل رہ گئے ہیں حارون نے آئیڈیا دیتے کہا تھا اب یہ احتیاط کرنے کا کہہ رہے تھے اور ابھی خود ہی باہر بھیجے ہو شان نے کہا وہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا تھا وہ پیٹ پیچھے وار نہیں کرتا اس سے تمہیں کچھ نہیں کہے گا وہ اس کی تعریف کرتا کہہ رہا تھا لیکن میں کیا کروں گا اسے لے جا کر شان جنجل آیا جو سب کرتے ہیں شاپنگ لیکن مجھے شاپنگ کرانے والا کام بالکل پسند نہیں شاپنگ نے سافنگا کیا شاپنگ تو ایک بہانہ ہے اصل میں تمہیں اس لڑکے کو ایک ہوتل میں لکھا آنا ہے حارون نے اسے پلان بتایا پھر اس سے کیا ہوگا اسے دونوں ہاتھ آپس میں ملاتے ہیں وہی سب جو سب کے ساتھ ہوتا ہے ہم تم ایک کمرے میں بند ہو اور چابک ہو جائے حارون نے اسے گانا گا کر سمجھایا تم بہت کمینے ہو شان اس کی بات کا مطلب سمجھنے بولا ابھی تم نے میرا کمینہ پنگ کہاں دیکھا ہے میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں حارون کا لہجہ اٹل تھا مگر تم نے ابھی بھی نہیں بتایا تمہارا ایان کھان سے کیا دشمنی ہے شان نے پھر ایک دفعہ پوچھا وقت آنے پر تمہیں علم ہو جائے گا تم سے جو کہا ہے وہ کرو حارون نے اس کا دھیان دوسری طرف کروایا تھا بیپی یور لوکنگ سو بیوٹیفل بیوٹیشن نے اس کا روک شیشے کی طرف تحریف کی اس کو ویسٹن ڈریس پہنایا گیا تھا جس کا کلر بلیک تھا اور ڈریس لونگ تھا جو پاؤں کو چھو رہا تھا مگر بیک لس تھا اور گلہ کافی دیپ تھا جس کی وجہ سے جسم کی آریاں ساف چھلک رہی تھی کسی کا دل اس میں بہمار ہو سکتا تھا وہ جو اس میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی مگر اس نے آئینے میں خود کو دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا وہ نزدہ جھکا ہوئی تھی اور ہاتھ پڑھا کر پاس پڑے کوٹ کو پہن گئی تھی اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی ویسے تم لکی ہو بہت تمہیں ڈیول سر کے ساتھ رات گزارنے کا موقع میں رہے ڈیول سر دیکھنے میں اتنے ہارڈ اور ڈیشنگ ہے انہیں کوئی بھی لڑکی انکار نہیں کر سکتی لڑکیاں تو ڈیول سر کے ساتھ ون نائٹ گزارنے کے لیے مرنے کو تیار ہوتی ہیں اور بلین کے بدولت تمہیں خود موقع میں رہے وہ اسے کندوں سے تھامے اس کو خوش قسمت کہہ رہا تھا وہ بس اسے سن رہی تھی اوکے تم اب تیار ہو میں بلین کو انفارم کر کر آتا ہوں مجھے کہتے باہر جلا گیا کیسی خوش قسمت وہ تلک کر بولی تھی جس سے دو سال سے بہت چھپا کر بھاگ رہی ہوں بیبسی کی انتہا پر لا کھڑا کر دیا ہے نہ بھاگ سکتی ہوں نہ مر سکتی ہوں کیسی مصیبت ہے انہوں نے مجھے پہچان گیا تو اور جب وہ مجھے سوال کریں گے میں کیا جواب دوں گی وہ اپنے عکس کو حکارت سے دیکھ رہی تھی بھیک مانگ گئی تھی آئینے سے بولتا ہوا عکس اسے سوال کر رہا تھا وہ ڈر گئی تھی بولو کیوں بھیک مانگ گی عکس نے پھر سوال کیا میں وہ ان سے کیا میں وہ یہی کہ تم اس سے معافی مانگے بغیر نہیں مرنا چاہتی تھی یہی وجہ تھی جو تم سکون سے مرن نہیں دے رہی تھی اس کے عکس نے کہا ہاں وہ سر جھکائے پولی کیا وہ تمہیں معاف کر دے گا عکس نے سوال کیا پتہ نہیں وہ نم زدہ پولی تھی ایک دفعہ اس کی زندگی برباد کر چکی ہو اب پھر جا کر وہی سب کیوں یاد کروانا چاہتی ہو عکس نے مزید اٹولا جس پر وہ چھپ ہوئی تھی تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے سچ تو یہ ہے تم اسے چاہتی ہو معافی تو ایک بہانہ ہے وہ اس کے اندر کا راز بور رہی تھی جس کی آرڈ پر تم نے خود کو زندہ رکھا ہے عکس نے اس کی اصل سچائی بتائی نہیں جھوٹ کہہ رہی ہو تم نہیں چاہتی میں ان کو اب تم مجھ سے اپنے آپ کو جھٹلاوگی میں تمہارے اندر کی آواز ہوں تم مجھے سب پتا ہے یہ سچ نہیں ہے وہ روتے ہوئے نفی میں سے رہلا رہی تھی ہاں 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 تم ایک جھوٹی ہو مالو تم ایک جھوٹی ہو تم مکار بھی ہو تم نے اس انسان کو دھوکہ دیا ہے جس نے بنا مطلب کے تمہاری بدد کی تم نے کیا کیا اس کے انکار کرنے پر تم نے اس کے دشمنوں سے ہاتھ میں لالیا کون کرتا ہے ایسا تمہیں تم مر جانا چاہیے تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہاں تمہیں مر جانا چاہیے سن رہی ہو مر جانا چاہیے لیکن تم اس کے پاس جانا چاہتی ہو کہ روبرو ہونا چاہتی ہو عکس ہستے ہوئے اس کے ذات کو کرچی کرچی کرتے براہ تھا پلیز چپ کر جاؤ پلیز وہ کان میں ہاتھ رکھیں اس آواز کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی کتنا بھاگو گی بھاگ لو لیکن کبھی بھی اس آواز کا پیسہ نہیں چھڑا سکتی عکس نے کہا ہاں میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں ان کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتی ہوں اور میں جاؤں گی ضرور جاؤں گی تمہیں جا کر دکھاؤں گی اگر قسمت مجھے موقع دیری ہے تو میں کیوں پیچھے ہٹوں اور معافی مانگو گی پھر اگر وہ چاہیں مجھے مار بھی دیں تو میں افتک نہیں کروں گی اچھا ہی ہے میں ان کے ہاتھوں سے ماروں گی ایک سکون ہوگا انہیں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے وہ فیصلہ کن بولتی آنکھوں سے آنکھوں ساپ کرتی تھی واہ ظالم حسینہ آج تو بجلیاں گرادی دل پر پھلین کبرے میں آتے ہی اسے دیکھ کر اس کا دل مچل گیا تھا اور وہیں عکس بھی غائب ہوا تھا ہائے افسوس کچھ نہیں کر سکتا قسم سے دل چاہ رہا ہے تمہیں روک لو وہ اس کے بالوں کے پیچھے کرنے کے لئے ہاتھ بڑھا رہا تھا تب ہی وہ پیچھے ہٹی وہ مسکر آیا تھا واہ حسینہ اتنا ایٹیٹیوڈ مد بھولو میں نے تمہارا کیا حال کیا تھا پھلین نے اس کو پستا کسے کا حوالہ دیا تھا اور تم تو جانتی ہو بیبی میں پھلین ہوں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اس بات کا خاص کار رکھنا تم سے کوئی بھی غلطی نہ ہو پائے تمہیں ڈیول سر کے اچھے سے خدمت کرنی ہے کوئی بھی شکایت کا موقع نہ ملے اگر مجھے ڈیول سر نے کچھ بھی کہا تو یاد رکھنا تمہاری جان لینے میں کوئی افسوس نہیں ہوگا وہ اسے راتہ دھمکاتا کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کرتے لے کر گاڑی میں بٹھا کر ڈیول سر کی رہائش کی جگہ پڑھ گیا تھا اور وہی اس کی ہارٹ بیٹ میں اضافہ ہوا تھا موت صرف اس سے تھوڑے فاسلے پڑتی وہ یہی سوزت کی تھی ماما میں جا رہی ہوں وہ لاؤنج میں کھڑی سوٹ کیس کو تھامے انچی آواز میں پوری تھی وہ کل ہی ویسا کر چکی تھی وہ واپس سے سامباز جلی جائے گی گرسادیا بگم کیچن میں موجود خصے سے کام کرتی اس کی آواز کو انسنا کر دیا تھا وہ مسکرائی تھی حسن کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا آپ تو کہیں ماما کو میں پھر آؤں گی آپ سب سے ملنے عمل فاروق صاحب کو صوفے سے اٹھا کر کرتی کسینے سے لگانے کے بولی تھی سادیا بگم اگر ہماری بیٹی سسرال جانا چاہتی ہے تو اس میں کیا بڑھائی ہے وہ اپنے گھری ہی تو جا رہی ہے ویسی بھی نوٹ بیٹی کی وشادہ ہونے والی ہے گھر کے سو کام ہوتے ہیں آپ ہی کہتی ہے بہو کو ذمہ دار ہونا چاہیے ہماری بیٹی تو اپنی بیوی کو سمجھا رہے تھے مگر آپ سمجھ نہیں رہے ہیں میں نے اسے کل جو کہا تھا اس کے وجہ سے جا رہی ہے سادیا بگم کو یہی لگا تھا وہ اس ڈانٹنے کے وجہ سے جا رہی ہے اوہو ماما میں تو بھول پہ گئی خود ہی آپ نے بتایا تھا نوٹ کی شادی کا تو بس اسی لئے جا رہی ہوں بہو ہونا وہاں پہ کچھ کام ہوگی اوکے پر تم شادی کے بعد آیان کے ساتھ گھر آوگی نا سادی بگم نے شرط رکھی اوکے ماما میں ضرور آیان کے ساتھ آنگی عمل نے حامی بھری دی آج اس کے پلان کے مطابق پہلے پوائنٹ پر عمل کنا تھا وہ سب سے مل کر ائرپورٹ کے لئے گھر نکلی تھی اسے حسن چھونے جا رہا تھا اس نے وائٹ لانگ فروگ زیبتن کیا ہوا تھا جس میں وہ اپنے نام کی طرح پلکل فیلی لگ رہی تھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گزرے ہوئے لگوں کے بارے میں سوچنے لگی تھی اسے اپنی زندگی ایک پہلی کی طرح لگنے لگی تھی کب کیا ہو جائے کس کو علم ہو کہ اس کے پاس سے بلیک کلر کی گاڑی گزری تھی وہ بلکل ویسی ہی تھی جیسے آیان کی گاڑی تھی آیان؟ یہ تو آیان کی گاڑی ہے وہ پاکستان آکے ہے وہ پرجوش ہو کر پولی تھی کیا کہا؟ کون واپس آگیا ہے؟ ڈرائف کرتے حسن نے پوچھا بھائی اس گاڑی کا پیچھا کریں عمل گاڑی کی طرف اشارہ کرتے بتا رہی تھی لیکن کیوں فیری کوئی مستہ ہوا ہے؟ نہیں بھائی آپ سے جتنا کہا پتنا کریں جلدی کریں مگر ائرپورٹ نہیں بھائی آپ پیچھا کریں جلدی عمل نے زو دیتے کہا حسن نے بھی عمل کی اس قدر زو دینے کی وجہ سے وہ گاڑی کی پیچھے چلنے لگا جو ڈیفینس کے راستے پر جا رہی تھی بھائی گاڑی کو اوورٹیک کریں جلدی سے اس کا دل سے آیان کی موجودی کا پتا رہا تھا حسن گاڑی کی فون سپیڈ کرتا گاڑی کو اوورٹیک کرتے اس کے آگے گاڑی ایک جھٹکے سے رک گیا تھا دوسری گاڑی بھی جھٹکے سے رکی تھی عمل فوری گاڑی سے نیچے اتر کر بینہ حسن کی بات سنے اس گاڑی کے پاس پہنچ کر ونڈو پر نوک کیا تھا اس کے چہرے پر خوشی کے رمک تھی فیری تم کیا کری ہو بتاؤ گی بھی نہیں وہ اس کے سر پر پہنچ کر اپنی بہن کا پاگلپن دیکھ رہا تھا گاڑی میں موجود شخص نے گاڑی کی کھڑکیں نیچے کر کے دیکھا تھا وہ کوئی اور شخص تھا ییس آپ دونوں کو کیا چاہیے جو اس طرح گاڑی کو اوورٹیک کر کے روکا ہوا ہے وہ شخص تپتہ ہوا پوشا ہا تھا عمل بنا جواب یہ بجے دل سے واپس پلٹ کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی کا دل پھوٹ پھوٹ رونے کا کر رہا تھا حسن اس چک سے ایکسکیوز کرتا واپس گاڑی میں بیٹھ کر عمل کو کھو رہا تھا میں جان سکتا ہوں تم کیا کرنا چاہتی تھی حسن سخت لہجے میں پوچھا تھا وہ بھائی مجھے لگا وہ آیان کی گھاری ہے عمل نے ایسا باس میں کہا واہ واہ عمل تمہیں لگا اور تم چل پڑی مو ڈھا کے تم نے خود ہمیں کہا ہے وہ بزنس ٹرپ پر گیا ہوا ہے اب تم خود اس کی گاڑی کو ایان کی گاڑی سمجھ رہی ہو تم کتنی عجیب ہو گئی ہو گھر پر تو تھی مگر اب اور بھی زیادہ ہو گئی ہو آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ ایسے کیوں ہو گئی ہو حسن نے زیچ ہو کر پوچھا سوری بھائی ہم فلائٹ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں گاڑی چلائے وہ ایکسکیوز کرتی سر سیٹ کے ساتھ ٹکاہ گئی تھی حسن جواب نہ پا کر چھنگ کو سختی سے تھامے دوبارہ گاڑی سرائے لگا تھا گاڑی کا ایک موڈل تھوڑی ہوتا ہے کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے اسے دھکی ہو کر سوچا تھا اور وہی بند آنکھوں سے ایک آنسو چپکے سے بہ کر اس کے کپڑوں میں گھوم گیا تھا نفرت کرتی ہوں میں تم سے آیان خان نفرت وہ تکلیف در لہجے میں پرپڑائی تھی ڈیول کا زخم کافی حد تک بھٹ چکا تھا وہ اس وقت ریسلنگ رنگ میں وجود فائر کے ذریعے اپنے آپ کو ریلیکس کر رہا تھا سائٹ پر کھڑا کالا اس لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا شرط کے مطابق اس کے حکم کا تابع تھا جہاں جہاں ڈیول جاتا اس کے ساتھ ہی کالا ہوتا تھا وہ پسینے سے بھیگا ہوا اور رنگ سے باہر نکل یہ اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتر لے کر موں کو لگا رہا تھا وہ ہاپ رہا تھا سانس دے سے اونچی ہو رہا تھا وہ ہاتھ کے کالا کو تھماتا کپنے چینج کرنے چلا گیا کالا کو شروع شروع میں موسا تو بہت آیا مگر حیران بھی ہوا تھا اس نے سے نقصان پہنچایا تھا اور ڈیول نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور نہ ہی مار کر ختم کرنے لگا تھا بلکہ الٹا اس کا علاج کروایا تھا اور شرٹ کے مطابق وہ اس کے ساتھ رہتا تھا وہ کپڑے بدل کر باہر آتا اسے گھر چلنے کا کہہ رہا تھا ڈیول سر میں نے آپ پر حملہ کیا آپ نے مجھے جان سے کیوں نہیں مارا اگر آپ کے جگہ اس وقت کوئی بھی ہوتا اگر حارون بھی ہوتا تو مجھے کب سے جان کا مار رہتا کالا اس کے ساتھ چلتے لفٹ کے سامنے کھڑے ہوتے اتنے دوروں سے پلتا ہوا سوال ہمت کے سے پوچھا تھا یہی تو فرق ہے مجھ میں اور دوسروں میں کسی کو علم نہیں ہوتا میں کب کیا کرچھاؤں وہ لفٹ کے اندر موجود بولا تھا کالا اس کے جواب پر خاموش ہوا تھا لفٹ کا دروازہ کھڑ کر وہ دونوں باہر آتے رات کے اندھیرے میں جنگل سے باہر جا رہے تھے جہاں خوفناک منظر کے ساتھ خون جمانے نیوالی بھی سکی تھی پربانی ہونے کی زیادہ امکان تھے جیسے ہی سرد ہوا کو جھونگا جسم سے چھوکے گزرتا تو جسم کبکہ پہٹ داری ہو جاتی وہ گاری میں بیگ گیا تھا کالا نے گھر کے راستے پر گاری کو دڑایا تھا ابھی دس منٹ ہی گزرتے برف باری ہونا شروع ہو گئی تھی انہیں جائے لیپ ٹاپ سے ہٹا کر سامنے دیکھ رہا تھا جہاں گاری کی روشنی سرپور پڑھنے کے ساتھ زبردست برف باری خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی میس فیری کاش تم اس وقت میرے ساتھ ہوتی دل میں ایک خواہش شبری تھی کہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہ ساتھ ہوتی وہ برف باری کو پرستے دیکھ کر سوچ آیا تھا پھر یکتم سوچ کر جھٹے سے لیپ ٹاپ میں واپس مجھوک ہو گیا آدھے گھنٹے بعد گاڑی آلی شان گھر کے سامنے ڈکی تھی جو اس کی شایان شان تھا وہ گاڑی سے نیچے اترتا تو کالا نے اس پر چھتری کا سائع کیا اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ اسے ہی اس کے لیے چھتری لے کر گاڑی کے باہر کرا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کتنے ہی سال پیٹ گئے ہیں اس سے نہیں دیکھا وہ شدت سے سے یاد آ رہی تھی وہ اپنی سوچوں کے تسلسل سے باہر نکلتا گھر کے اندر داکھ دوا تھا گھر کے انٹر ہوتے ہی میٹھی سی خوشبو سے ٹکرائی تھی وہ اسے اگنور کرتا سیدھا سیکرٹ روم کی جانب پڑھ رہا تھا کہ کسی چیز کے گننے کی آواز اس اپنے طرف پر دو جو گیا اس پورے گھر میں صرف دو روکر کام کرتے تھے جو کپ کے کوارٹر میں جا جو گئے تھے نکلائے پر بدھی واش پر دیکھا دیکھتے سوچا تھا ڈیبل آواز کی سم بڑھا تھا جو اسی کے کمرے میں سے آ رہی تھی وہ لمبے لمبے ڈک پھرتا دائیں جانب نے کمرے میں داخل ہوا تھا کمرے میں انہیرہ ہونے کی وجہ سے اسے حال پڑھا کر لائٹ آن کی تھی کمرے میں لیڈی پرفیوم کی خوشبو پھیلے ہوئی تھی باہر خوشبو کم تھی کمرے میں چاروں طرف خوشبو پھیلنے کی وجہ سے کمرے میں کسی کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی وہ رام سے جا کر دائیں جانب پڑھے صوفے پر پیٹ گیا باہر آ سکتی ہو تم وہ مخصوص لہجے میں بورا تھا وہ بیٹ کے پیچھے چھپی دری سہمی ہوئی تھی وہ باہر نہیں نکلی تھی آدھے گھنٹے پہلے اسے بلی نہاں چھوڑ گیا تھا دس سیکنڈ ہیں تمہارے پاس باہر آنا ہے تو آو ورنہ اپنا انظام سوچ سکتی ہو تم وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے داڑی پر ہاتھ پھیرتے اکتا کر صاف الفاظ میں دھنکی دیر آتا دھنکی سن کر اس کے ٹھنڈے پسینے چھوڑے تھے وہ ہمت کرتی جگہ سے اٹھ کر باہر آئی گی وہ کام پر ہی گی کوئی بھی دیکھ کر بات آ سکتا تھا دیولے سے دیکھ کر تھٹکا ضرور تھا وہ اسے پہچان گیا تھا مگر اسے بےہودہ لباس پر دیکھ کر ٹیش میں آیا تھا وہ جگہ سے کھڑا ہوتا تنے ہوئے ایکسپریشن لیے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا دیولے صرف اس کے چہرے پر نظر کارے کی تھی وہیں وہ بےہوش ہونے کے در پہ تھی کہ تب ہی دیول نے گھما کر تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا وہ لڑکڑاتی ہوئی زمین پوس ہوئی تھی دیول اس کے بےہودہ ہلیے کی وجہ سے چہرہ گھما گیا تھا تھپڑ زور سے لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر پڑی سسک رہی تھی تم اس بےہودہ کپڑوں میں کیا کر رہی ہو وہ چہرہ بنا اس کی طرف گیہ پر چلایا تھا دیول کے بولنے پر اس کے رونے میں اور روانی آئی تھی رونے کی آواز کمرے میں پہنچ رہی تھی دیول کی دماغی نسے اپری کی وہ اس قدر غصے میں تھا کہ بہمشکر خود پر زب کر رہا تھا وہ بنا اس کی طرف چہرہ کیے ایک کوٹ اتار کر اس کی طرف بچھال آتا پہنو اسے وہ حکم دیدے بولا تھا وہ بنا کوٹ کو پکڑے سسکنے میں مصروف تھی بچے میں کیا کہہ رہا ہوں پہنو اسے وہ مزید بھڑکا تھا اس کی آواز کے ساتھ دکھ بھی چھپا ہوا تھا وہ بھی روتے ہوئے کوٹ کو پہن کر بٹن بچ کرتی کھڑی گئی تھی دیول نے پلٹ کر دیکھا تھا اس کے گال پر اس کے تھپڑ کا نشان باز ہے تھا بیٹھو وہ بیٹ کی طرف نشارہ کرتا ہے اسے بیٹے کا کہتا اپنے اندر کے وحشی روپ کو کٹرول کرنے کی تہل رہا تھا اس کی آنکھیں اس قدر وحشانہ لگ رہی تھی جیسے ابھی میں سے خون ٹپک کر شروع ہو جائے گا اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا اسے جان سے مارتے کپڑے تمہیں تھوڑی دیر میں مل جائیں گے تو ان کو پہن لینا اور تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی کھانا بجوارا ہوں کھا لینا وہ سپارٹ لہجے میں بینا اس کی طرف دیکھے بھو رہا تھا تب تک تم آرام کرو صبح بات ہوتی ہے وہ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر کمرے سے جانے لگا تھا کیوں کر رہے ہیں وہ اس کے پیچھے سے روتی ہوئی بولی تھی وہ رکا تھا کیونکہ کیونکہ میں تمہیں بہر مانتا ہوں وہ بنا پلٹ کر بولا تھا میں آپ کو بھائی نہیں مانتی میں محبت اس کے آگے ایک لفظ بھی مت بولا بچے ورنہ میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاکا تو نہ کریں پرداشت ماں نے جان سے مارتے مجھے آپ کے ہاتھوں ہی مرنے والی ہوں میں ورنہ کب کی مر جاتی وہ آنسل یہ اس کے سامنے چہرہ کھڑک ہو رہی تھی آپ جانتے تھے میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور آپ نے مجھے نہیں مارا بلکہ وہ آپ ہی تھے جس نے مجھے ان لوگوں سے بچایا کوئی اور ہوگا غلط فہمی ہے تمہاری مجھے تو علم بھی نہیں تھا تم کہاں ہو ڈیول ویسے ہی کھڑے بولا تھا جب آپ نے مجھے ان گندے لوگوں سے بچایا تھا مجھے احساس ہوا تھا آپ کے ساتھ غلط کیا ہے میں نے اور میرے اندر کا گل بڑھتا چلا گیا تھا وہ مجھے اندر ہی اندر جینے نہیں دے رہا تھا وہ اپنی پات چاہیے رکھتی بولی تھی بس کرو جو ہو گیا سو ہو گیا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ وہ پلٹ کر بولا اس کا لہچہ تھوڑا سا نہ رب ہوا تھا نہیں کیوں بھول جاؤ اسی لئے وہاں سے میں بھاگ گئی آپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی اسی لئے جہاں پر بھی آپ نے رکھا ہوا تھا وہاں سے بھاگ گئی دو سال ڈیورسل دو سال میں نے بہت مشکل سے گزار رہے ہیں آپ کو تو علم بھی نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ ترقی کے بار میں بھی دیکھا تھا جہاں میں کام کرتی تھی میں سنجی آپ کو علم ہو گیا کہ میں ہاں کام کرتی ہوں اور آپ مجھے لینے آئے ہیں تو میں ڈر کر وہاں سے بھی بھاگ گئی وہ اپنے ساتھ جو ہوا روتے ہوئے بتا رہی تھی تو میں آرام کرنے کی ضرورت ہے ٹیورسل کا ہاتھ پکڑ کر بیٹ کی طرف لاتے ہوئے بس اتنا کہا تھا نہیں مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے آپ نہیں جانیں گے میں یہاں تک کیسے پہنچی وہ اپنا ہاتھ چھوڑاتے بولی تھی میں وہیں ترقی میں رہتی تھی میں جاتی بھی کہاں میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جان سکو پھر کسی امیر گھر میں میں میٹ کس کام کرنے لگی مگر وہاں کے اونر نے میری خوبصورتی کا فائدہ اٹھنا چاہا میں نے کبھی اس کے ناپاک راتوں میں کامیاب ہونے نہیں دیا تھا تو اس اونر نے خصے میں آ کر میری خوبصورتی کا اچھا دام لگا کر مجھے آپ کے آدمیوں کے ہاتھ پیچ دیا میں چیختی چلاتی رہی کسی نے میری مدد نہیں کی آپ تو نہیں ہوتے تھے وہاں تو آپ آپ تو وہاں تھے نہیں آپ ہوتے تو آپ ضرور میری مدد کرتے خیر اور ایسے میں انگلینڈ میں آگئی آپ کے چمچے بلین کی نظر مجھ پر پڑی تو اسے میں پسند آگئی بچے کہہ رہا ہوں نا تم آرام کرو میں سب کو دیکھ لوں گا وہ سمجھ گیا تھا آگے کیا ہوا تھا اسے وہ ضبط یہ سن رہا تھا اب مزید نہیں سن سکا تھا آپ مجھے بچہ کہتے ہیں نا تو کیوں نہیں ان لوگوں سے بچایا انہوں نے دن رات مجھے استعمال کیا میری عزت کو پامال کیا سمجھ رہے ہیں میری بات کو کوئی بھی آتا تھا ہاتھ ساپ کر کر چلا جاتا تھا وہ ہاتھ آپس میں جھاڑے اس کی طرف نیکی پو رہی تھی کہ میرا ہے ہی کون مرکل خود کا قصہ ختم کر دیتی ہو میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے والی تھی مگر میں رک گئی میں نے وہاں کسی کو بات کرتے ہوئے سنا کہ کوئی ڈیول آ رہا ہے یہاں کا نیا بوس آپ کا نام سن کر مجھے جینے کی وجہ مل گئی اور آپ کا انتظار کرنے لگی دیکھ لیں اسی بلین نے جتے میری عزت کو ذرہ ذرہ کیا تھا مجھے ہی پریٹ میں سجا کر آپ کے پاس بھیج دیا تاکہ آپ اسے اچھا انام دے سکیں وہ عزتناک واقعہ سناتے ہوئے ہستے پر پولی تھی بچے ڈیول کہتے ہی اسے شفقت سے ساتھ لکا کیا تھا مجھے بچے مت کہا کریں نہیں ہوں میں آپ کا بچہ غلطی کیا تھی میری یہی نہ کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی اور آپ نے مجھے انکار کر دیا وہ اس کے کندے سے لگی شدت سے روتے پر پولی تھی کیوں کیونکہ میں بچی تھی سونہ سال کی ڈیول سر میں میں آج بھی آپ کو اتنی محبت کرتی ہوں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پولی تھی تم میں اس وقت ہوش میں نہیں ہو تمہیں سو جانا چاہیے وہ اس کی بات ٹال رہا تھا کیا میں خوبصورت نہیں وہ اس کے پیچھے ہوتے حلق کے بلچے لائی تھی اب تو آپ مجھے کیسے پسند کریں گے تو استعمال ہو گئی ہوں نا آپ کے لائک نہیں رہی وہ رندی ہوئے آواز میں بچے کی طرح پول رہی وہ بے بس کھڑا تھا اس کو نہیں علم تھا حالت اس قدر بگر جائے گی آنکھوں میں اس کے لہو ٹپک رہا تھا اس کی تکلیف وہ اچھے سے سمجھ سکتا تھا مجھے مرنا چاہیے میں تو آپ کے قابل بھی نہیں رہی وہ پاگل پن سے کہتی بیٹھ کے نیچے سے چھوڑی نکال کے گلے پر رکھی تھی وہ جو کچن سے لے کر آئی تھی بچے ہر بات کا حل مرنا نہیں ہوتا ڈیول سمجھ سکتا تھا اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے وہ پیار سے بوتے سے اس کی طرف پڑھ رہا تھا نہیں ڈیول سر میں آپ کے قابل نہیں رہی وہ ایک ہی بات تو ہراتے گردن پر چھوڑی کا زور ڈھاتے کٹنے لگی تھی ڈیول نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے چھوڑی پکر کر زمین پر پھیکر اس کی گردن کے نازک حصے پر وار کیا تھا جسے وہ دنیا سے بیگانہ ہوتے اس کے بازوں میں جھول گئی تھی ڈیول اسے لیتا بیٹ پر لیٹا کر کمر اڑھ کر شفکل بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر لگا گیا تھا اور کلائے میں پہنی واج کو ہیری کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا بلین تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے ہیری کے علم ہوتے ہی وہ بلین پر چیخ آتا ہیری یہ سب میں نے ڈیول سر کی نظر میں اچھا بننے کے لیے کیا تھا تو اس میں برا کیا ہے بلین ہاتھ میں پہنے الیکٹرونک ڈیوائز کو دیکھ کر برا تھا بن گئے اچھے ہو گئے کامیاب تم مجھے بتاؤ ڈیول سر نے تمہیں کہا تھا کہ اس درکی کو میرے کمرے میں چھوڑ کر آؤ وہ سر کو مسلتے ہوئے مزید بولا وہ جانتا تھا مرضی کے خلاف کام ہونے پر ڈیول سر جان سے مار دانے میں ایک منٹ بھی نہیں دیکھ کرتے اب میں اس درکی کو چھوڑ آیا ہوں تو چھوڑ آیا ہوں کیوں مجھے فضول سوار کر کے بحث کر رہے ہو بلین غلطی ماننے کے بجائے ہیری پر خصا کرتا سوپے پر بیٹ کر ڈرنک کر رہا تھا اس لڑکی کا کیا ہاں اگر ڈیول سر نے خصے میں آ کر اسے مار دیا تو ہیری کو اس کی بے وکوف آنا حرکت پر رہ رہ کے خصا رہا ہے مرتی ہے تو مرجے مجھے کیا ایک دفعہ استعمال ہو چکی ہے اس میں کیا بچا ہے بلین کا تیج کھا کر بولا بلین تم پر افسوس ہے مجھے تم بھی تم میں بھی ذرا انسانیت نہیں بچی وہ اس کے مو پر ایک تھپڑ ڈرتے بولا تیری حمد کیسے ہوئی تم نے مجھے ہاتھ لگایا ہاں اٹھایا کیا کرے گا جو تم نے کیا ہے اس کی سزا تمہیں بہت مہنگی پڑے گی ہیری اسے تبتہ دیکھ کر بولا تھا بلین بھی کہا خموش شہل ہے والا تھا اس نے اٹھا کر ہیری کے مو پر مکہ جڑا تھا اس طرح دونوں کے درمیان زبا جست فائٹ شروع ہو گئی تھی لڑتے دڑتے ہیری کے موبائل رنگ ہونے کی آواز دونوں کو سنائی دی تھی ہیری فائٹ شروع کر موبائل کی طرف ربکہ تھا نمبر دیکھ کر وہ بلین کو جو زمین پر لیٹا ہوا تھا کچھا چھو با جانے میں نیزوں سے گو رہا تھا پھر کھڑے حکم دے کر بولا تھا اوکے ڈیول سر میں بھی لے کر پہنچتا ہوں ہیری ڈیول کی بات سن کر جواب دے رہا تھا کیا کہہ رہے تھے ڈیول سر بلین زخمیں وجود کو اٹھا کر کھڑا ہوتا پوچھا تھا لیکن وہ کوٹ پہن کر کمرے سے بنا جواب دیا لے کر گیا تھا ڈیول کال کرنے کے بعد باہر تازی ہوا میں آ گیا تھا اس کا سر شدت چدت ہو رہا تھا جسے ابھی پڑ جائے گا وہ ان الودہ آنکھوں سے وہ تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا رہا تھا وہ بے مقصد دیوار کو گو رہا تھا اس نے صرف شر پہنی ہوئی تھی اسے سردی سے کوئی پڑ نہیں پڑا تھا شاید سردی بھی اس کے اندر لگی آگ کو کم نہیں کر پا رہی تھی اس کے ذہن میں وہی علیزے کی باتیں گوشے ہی تھی سمجھے ہیں کوئی بھی آتا تھا استعمال کر کے چلا زاتا تھا اس کے الفاظ اس کے سر پر ہتوڑے کی طرح برس رہے تھے وہ معصوم تھی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا کیا قصور تھا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے وہ پاس پڑی کرسی میں بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے خود کو اس کا قصور بار سمجھ جاتا اور بہت سوچ بچار کرنے کے بعد وہ گہری سانس دیتے ایک ضروری نتیجے پر پہنچ جاتا تھوڑی دیر بعد ہیری لیڈی ڈاکٹر اور کالا کو لے کر پہنچ جاتا لیڈی ڈاکٹر وہاں موجود لائی گئی زخمی لڑکیوں کا علاج کرتی تھی اور ہیری اسے راتے میں سب کچھ سمجھا چکا تھا ڈیبل سر ہیری نے ڈیبل کو اس طرح بیٹے دیکھ کر پکارا تھا ڈیبل سوچوں کی دنیا سے باہر آتے ایک نظر ہیری کے زخمی چہرے پر ٹال کر لیڈی ڈاکٹر کو اس کے پاس لے کر آیا ڈیبل نے کالا اور ہیری کو کمرے سے باہر لاؤنج میں بیٹھنے کا کہا کافی پی ہوگے ڈیبل نے دونوں سے پوچھا ڈیبل سر میں خود بنا لیتا ہوں آپ کو تکلیف کرنے کیوں کچھ رہت نہیں ڈیبل کے ساپوٹر پر ہیری حیران کنٹرول کرتا جلدی سے کھڑا ہوا تھا میں کافی اتنی بھی نہیں بری بناتا جو تمہیں گار کر رہے ہوں تمہیں پسند آئے کی اور کہتے ہی کافی بنانے چلا گیا وہیں کالا اور ہیری بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر پیٹھنے کے بجائے ڈیبل سر کی ہیلپ کرنے کی چنچلے گئے تھے تم جانتے تھے بلین آج میرے گھر لڑکی کو لانے والا تھا ڈیبل کافی پیسٹ کو کپ میں ڈال کر مشین کے بجائے چمت سے مکس کرتے پوچھا تھا ڈیبل سر یہاں آنے سے پہلے علم ہوا تھا ہیری فریجر دودھ کی بوتن نکال کر کالا کو دیتے درتے ہوئے پورا تھا زخمی بلین سے لڑنے کی وجہ سے ہو گیا تھا سوال کرتے یہ مکس کرتے ہاتھ سپیڈ میں اضافہ ہوا تھا وہ ڈیبل سر اب ہیری کا ساس خوشکوا تھا تمہیں سفائی دینے کی کجرت نہیں تم نے جو کیا ٹھیک کیا وہ مکسٹر کو کپ میں ڈالتا بولا تھا پھر کالا کو سائٹ پر ہونے کا اشارہ کرتے کپ میں دور ڈالنے کے بعد دونوں کو ایک ایک کپ پکڑایا تھا اور خود وہ کپ پکڑے کچن سے باہر آیا تھا جس میں ایک بلاک کافی تھی لیڈی ڈاکٹر نے علیزے کا چیک اپ کرنے کے بعد کمرے سے باہر آ کر ٹینشن میں ٹہہ دے ہی تھی علیزے کی حالت ٹھیک نہیں ہے دیبل کو اس طرف آتا دیکھ ڈاکٹر نے بتایا تھا پیٹ کر بات کرتے ہیں وہ کافی کا کپ ڈاکٹر کی طرف پڑھاتا آرام سے پولا تھا اب بتائیے کیا ہوا ہے علیزے کو ڈاکٹر کی بات کسی دھماکے سے کم نہیں تھی ڈاکٹر کی زبان کنگ رہ گئی تھی وہ شوق ہوا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے ہیری ڈاکٹر کی بات سن کر اس کی گلٹ میں مزید عذابہ ہوا تھا کیونکہ اس دن وہ بھی وہیں تھا جب بلین نے اسے جان سے مالنے لگا تھا مگر اس لڑکی نے زندگی کی بھیک مانگی تھی وہ کرتا بھی کیا وہاں ایسا ہی تو ہوتا آ رہا تھا کالی دنیا میں لڑکی کو کھیل ہی تو سمجھا جاتا تھا نہ سوچتے نہ سمجھتے بس روز رات کھیل کر ایک جگہ پر پھینک دیتے اس لئے وہ خاموش رہا تھا ابوارشن اس کا طریقہ بتاؤ کیا کرنا ہوگا ڈیول کی کپ پر گرفت مضبوط کرتے ٹھوس لحظی میں بولتے ماتھے پر لگی رکھ لی تھی ڈیول سر ابھی دو تین ویک کی ہی پریکنزی ہے تو زیادہ کچھ نہیں اسے میڈیسن دینی ہوگی جس سے بیبی کا سل ختم ہو جائے گا وہ بھی یہی جاتی تھی اس لئے وہ پریک سے میڈیسن نکال کر ٹیبل پر رکھتی بولی اور کوئی خطرے بلی بات تو نہیں ڈیول نے خالی کپ کو سائٹ پر رکھتے پوچھا ڈیول سر میں نے ایک بات نوٹ کی ہے میں جب بھی اس کے پاس اس کا چیک اپ کرنے جاتی تھی تو بس آپ کا ہی پوچھتی تھی میں یہی کہتی تھی آپ آگے ہیں اور وہ خوش ہو کر ہسنے لگتی تھی ڈیول سر بنا نہ منائیے گا میں جان سکتی ہوں علیزے آپ کیسے جانتی ہے یا آپ جانتے ہیں اس کو لیڈی ڈاکٹر نے ڈیول سے توال کیا تھا تم ان فضول باتوں کو چھوڑو اور آگے بتاؤ ڈیول نے بات کو ڈالا ڈیول سر مجھے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگتی جتنا اس سب کے ساتھ ہو گیا ہے وہ ابھی اتنی کم عمر مشکل سے ہی بھول پائے گی اور شاید وہ اس وجہ سے کبھی آگے نہ بھر پائے حتیٰ وہ کبھی نارمل زنگی نہیں گزار پائے گی ہمیشہ خود کو ختم کرنے کی مختلف کوشش کرتی رہ گی ہمیں اس کا پروپر علاج کروانے کی ضرورت ہے ونہ شاید وہ باغل بھی ہو سکتی ہے اور وہ اس طرح کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے ڈاکٹر نے وضاحت دی ہم تو اب سے اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے رہو گی تم اور اس کا خیار رکھو گی سب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی ٹیول نے فیصل سنایا اور ہیری صبح تک اچھے سے نفسی آتی اور ہیری صبح تک اچھے سے نفسی آتی ڈاکٹر کا بندہ بست کرو ٹیول نے ہیری کو کہا ڈاکٹر تم اس کے پاس جاؤ اور تم دونوں میرے پیچھے آؤ ٹیول ہیری اور کالا کو اپنے ساتھ یہ اندر چلا گیا تھا عمل ایک بیلڈنگ کے باہر کھڑی چاروں طرف نزدے کھما کر جائزہ لے رہی گی جو دیکھنے میں بہت خود سکتی اس کا پلان کا پہلا سٹیپ یہی تھا وہ پہلے گھر جانے کے بجائے اس کے آفیس جائے گی اور وہاں سے آیان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرے گی پلان کے چکر میں زی کو بھی اپنا انفارم کے سامر بات آئی تھی وہ بیلڈنگ کو دیکھ ہی رہی تھی کوئی بچہ اس کے کپڑے سے ہلا کر اپنے طرف متوجہ کرتا ہے عمل اس بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو بہت کیوٹ تھا بچہ ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس نیچے بیٹھتے کا کہتا ہے عمل بھی جھوکر اس کے پاس برابر میٹھ جاتی ہے ہائے کیوٹ بیبی آپ کو کیا چاہیے عمل اس کے گال پر پیار کرتی پوٹ رہی تھی وہ نفی سے سر ہلاتا ہے وہ سمجھ گئی تھی کہ بچہ پوٹ نہیں سکتا عمل کو دکھ ہوتا ہے وہ اس کے طرف ایک لفافہ اور ایک پھول بڑھاتا ہے جسے وہ ناسمجھی سے دیکھ رہی ہوتی ہے یہ کیا ہے عمل نے پوچھا بچہ اسے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے لے لے مگر عمل سمجھ نہیں پاتی کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی عمل نے اس بچے کو کہا تو بچہ دوبارہ لفافہ اور پھول پکڑا کر سمجھانے لگتا ہے کہ یہ آپ کے لئے ہے وہ اس کے طرف بڑھاتے اشارے سے کہتا ہے یہ میرے لئے ہے عمل نے اسے میں سے کہا بچے نے بھی زور و شور سے سر ہلایا اور مسکرا کر ہاں کہا کس نے دیا ہے عمل نے پورا لفافہ پکڑا پوچھا لیکن بچہ بنا جواب دیئے سر کراس کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے عمل اس کا پیچھا کرنا چاہتی ہے لیکن سرک پر چلتی ہوئے گاڑیوں کو دیکھ کر رک جاتی ہے وہیں بچہ پل میں گھوم ہوا میں گھوم ہو جاتا ہے یہ کس نے بیچا ہوگا عمل لفافہ کو نہ سمجھے سے دیکھتے ہوئے تو دورتے ہوئے سوش ہی تھی کہ اچانک گاڑی اس کے سامنے آ رکی تھی عمل گاڑی کے اس طرح رکنے پر دو قدم پیچھے ہٹی تھی اگر پیچھے نہ ہٹی تو کوئی بید نہ تھی وہ گاڑی کے نیچے آ سکتی تھی گاڑی سے کوئی شخص نیچے اتر آتا اور وہ کوئی اور نہیں زی تھا زی کو دے کر عمل نے وہ لفافہ ہینڈ بینگ میں ڈالاتا وات ای سرپرائز بھابی آپ یہاں کیسے آپ نے انیس سے پہلے بتایا کہ نہیں میں ائرپورٹ آپ کو پک کرنے آ جاتا زی شوق ہوتا ناٹک کرتے برا ہاتا نور کی شادی کی اتنی خوشی تھی تو تمہیں بتانا ہی بھول گی اور سیدھا اسلام آباد آگئی تم بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو عمل جھوٹ کا پھر سہارہ لیتر پھلی بھابی لگتا ہے آپ بھول گئی ہیں آیان یہاں نہیں ہے تو میں ہی کمپنی سنبھالوں گا بے وجہ ہستا ہوا وہ کہہ رہا تھا زیادہ اوبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹیول کی آواز اس کے کان میں کنجی کی تو اس کی ہنسی کو بریک لگی تھی اچھا میں ویسے ہی کمپنی آ گئی کی عمل نے اپنی شال ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا جو اس نے یہاں پہنچ کر ہی لی تھی گاڑی میں موجود پیٹھا شخص اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا آئیے نا بھابی آپ باہر کیوں کری ہیں آپ ہی کی تو کمپنی ہے اگر آیان کو علم ہوا تو آپ کو باہر کھڑا رکھا ہوئے تو مجھے جان سے مار دے گا زی اسے ساتھ لیتے چلنے کا اشارہ کر رہا تھا آیان کے ذکر پر وہ ساتھ چلنے لگی تھی پیچھے سے زی نے گاڑی میں پیٹھے شخص کو اشارہ کر دے اسے جانے کا کہا تھا زی اسے ساتھ لیے کمپنی کی کیفے میں آ گیا تھا بھابی بیٹھئے عمل کو یہاں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے دیکھ کر زی اسے بیٹھنے کا کہہ کیا تھا عمل کے بیٹھتے ہی زی نے دو کافی کا آرڈر دیا تھا اور بتائیے بھابی آپ کیسی ہیں زی نے پوچھا میں ٹھیک ہوں تم میری چھوڑو آیان کی بتاؤ وہ تو ٹھیک ہے نا اور کتنا برگتی سے درکار ہے آخر تم مجھے مسئلہ کیوں نہیں بتاتے کون ہے جو آیان کو مارنا چاہتا ہے کیا کوئی کرزہ ہے جو اس نے آدھا نہیں کیا اور کتنی اماؤن چاہیے وہ بھی تو مجھے نہیں بتاتے بھابی آیان ٹھیک ہے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرور نہیں زی نے کہا میں کیسے فکر بیٹھو کو آتا دیکھ عمل کی بولتی خاموش ہی تھی آیان میرا شوہر ہے بھائی اور آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی فکر نہ کروں وہ بھڑکی تھی بھابی میرا وہ مطلب نہیں تھا زی کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ سے نہیں کہنا چاہیے تھا بھائی آپ کا جو بھی مطلب ہے آپ اپنے پاس ہی رکھئے اور بتائیے کب واپس آ رہا ہے آیان عمل کرسی سے تھوڑا آگے ہو کر پوٹ رہی تھی بھابی پیسوں کی ٹینچن نہ لیں اس کا بندوبست ہو گیا ہے نور کی شادی سے بہلے آیان واپس آ جائے گا زی نے وہی کہا جو ڈیول نے اسے کہنے کو کہہ رہا تھا سچی تم سچ کہہ رہے ہو عمل کا چہرہ خوشی سے جت پکایا تھا ہاں بھابی زی نے کہا مگر پیسے کہاں سے آئیں گے آیان آیان نے کیسے بندوبست کیا وہ آیان کو چھوڑ تو دیں گے نا عمل نے سوال کیا سوری بھابی میں آپ کو کوئی انفرمیشن نہیں دے سکتا وہ اب آیان سے ہی پوٹ لینا مجھے اس نے منع کیا ہے چلیں جلدی سے کافی ختم کریں پھر گھر چھوڑ دیتا ہوں آپ کو زی نے ایکسکیوز کرتے چلنے کا کہا تھا گھر جانے کا نام سن کر عمل کو تو اپنے یہاں آنے کا مقصد یاد آیا تھا اب کیا کروں بھائی کے ہوتے ہوئے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی عمل خود سے بڑھ پڑھائی تھی سوچ عمل سوچ وہ کافی پیتے ہوئے سوچتے ہوئے نظروں کو گھما رہی تھی اور کافی پیتے ہی اس کی وقت میں آئیڈیا آیا تھا اور کافی کی کپ کو پیار بڑی نظر سے دیکھتے اس کی آنکھوں میں چمک اپری تھی عمل ہاتھ چہرے کے نیچے رکھے اور دوسری طرف جہاں موڑ کر کپ کو بے دھیانی میں نیچے رکھے اس طرح اپنے کپڑوں پر گرائیا تھا ایسے لگے جیسے غلطی سے کپ کپڑوں پر گرائے آہ اس کے موہ سے ہلکی سی نکلی تھی بھابی آپ ٹھیک تو ہے نا زینے پریشانی سے کھڑا ہوتا پوٹھا تھا ہاں ٹھیک ہوں وہ کراہتی ہوئی چہرے پر تکلیف کے احسار دکھاتی بولی تھی بھابی اٹھئے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کوئی زیادہ گرم پانی گر گیا ہے آپ پر زیادہ گرم کافی گر گی ہوگی زینے سے کہا تھا بھائی ایسے کیسے جا سکتی ہو میرے کپڑے خواب ہو گئے ہیں مجھے واشروم جانا ہے وائٹ کپڑوں پر داغ بہت زیادہ نمائے ہو گیا تھا زی بھی نجزوں کو زابیے بدل کر وہ کوئی واشروم کا رستہ بتا رہا تھا عمل اٹھ کر شال آگے کرتی زی کے بتا ہوئے رستے سے واشروم کے گرفت چلی گئی تھی وہ واشروم پہنچ کر دو منٹ سے بھی کم کپڑوں کو صاف کرتی دروازہ کھڑ کر تھوڑا سا سر نکال کر باہر دیکھا تو باہر سے کوئی نظر نہیں آیا اتب زی اس کے پیچھے اس طرف نہیں آیا تھا وہ واشروم سے نکل کر تھوڑا آگے جا کر عمل نے ایک لڑکی کو روک کر ریسیپشن کا پوچھا تھا اس طرقی نے اسے رائٹ سائٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا عمل اس طرقی کا شکریہ دا کرتی مڑی تھی کہ اسے سامنے ہی زی فون پر بات کرتے ہوئے نظر آیا تھا عمل تو گئی عمل تو تو گئی وہ یہی سوچ سکی تھی وہ وہیں بگ پنی کھڑی ہو گئی تھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے اسے اپنی ساری محنت ضائع ہوتی نظر آئی تھی زی جیسے ہی فون سنتے ہوئے اس کے طرف مڑا تھا عمل کے سامنے کپوں کا سٹینڈ آ گیا تھا جس سے عمل اس کے پیچھے چھپ گئی تھی اور اس نے شکر کا سانس دیا تھا دس سیکنڈ کے بعد پھر سے اس نے زی کو دیکھا تھا جس کا چہرہ دوسری طرف تھا وہ احتیاط سے وہاں سے نکل کر بھاگ رہی تھی اور ریسیپشن پر پہنچ کر سانس ہموار کرنے لگے اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جسے کوئی غلط کام کر رہی ہو السلام علیکم کیسے ہیں آپ عمل نے ساس ہموار کرتے ہوئے شہرے بس مال سجائب کہا تھا والیکم سلام مہم میں غلط نہیں ہوں تو آپ مس عمل ہے نا آیان سر کی وائف لڑکی نے ایکسائیٹڈ ہوتے کہا تھا جی آپ نے صحیح کہا میں آیان کی وائف ہوں عمل نے اس لئے کی کے پہچانور کہا آپ سر آیان سے ملے آئے ہیں تو سر اس وقت اپنے کیبر میں موجود ہے آپ جا سکتی ہیں سر کا کیبن سیکنڈ فروڈ پر ہے آپ رفٹ سے جا سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو چھوڑ کر آ سکتی ہوں ریسپشنیس بولتی جا رہی تھی تو وہ سن کہا رہی تھی وہ تو اس پر حیران تھی آیان آفیس میں وہ شوق چہرے سے ہلکی آواز پر بولی تھی کیا کہا آیان عمل کو لگا شاید اس نے غلط سنا ہو یہی کہا سر آیان اپنے کیبن میں ہے کیا آپ آیان سر سے ملے نہیں آئیں میں سر کو انفارم کر دیتی ہوں آپ ان کا نیچے انتظار کر رہی ہیں ریسپشن میں مجھوڑ سمینہ مہم کو احران ہوتے دیکھ کر بولی تھی ہاں وہ میرا مطلب نہیں تم انفارم مت کرو میں سرپرائز رہا جاتی ہوں تم مجھے لفٹ کا بتا رہی تھی کس طرف ہے وہ دھڑکتے دل سے پوچھ رہی تھی مہم رائٹ سائی پر تو آپ کو لفٹ نظر آ جائے گی سمینہ نے بتایا تھانکس عمل شکریہ کرتی سن وجود کے ساتھ لفٹ کی طرف پڑی تھی اس کا وجود نہ جانے کیوں سن پڑ گیا تھا جیسے پتک کی طرح ٹھوز ہو گئی ہو آیان پاکستان میں وہ لفٹ کا بٹن پریس کرتے وقت کا اس بے جان وہ لفٹ کا بٹن پریس کرتے وقت اس کا بے جان ہاتھ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا مگر وہ حمد کرتی بٹن پریس کر گئی تھی اور لفٹ کے کھولتے ہی وہ انٹر ہو کر سیکنڈ فلور کا بٹن پریس کرتی لفٹ کا دروازہ بند کرے گی زی تم سے ایک بھی کام سیسی سے نہیں ہوتا اس کے اوپر کافی گریے اور تم آرام سے اس کا نکلنے کا ویٹ کر رہے ہو اس سے درد ہوا تھا عمل کے اوپر کافی کا گرنے کا سن کر ڈیول تم اتنے فرسچیٹ کیوں ہو رہے ہو ریلیکس سے رہو کیسے ریلیکس رہو میلی بیوی مجھے فکر نہیں ہوگی تو تمہیں ہوگی وہ ہلکی آواز میں خور رہا تھا زی ڈیول کی بات سنکہ مسکریا ڈیول تم دونوں ایک دوسرے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے ہاؤ کیوٹ زی نے مزے سے کہا زی مرو گے کسی دن تو میرے ہاتھوں سے ڈیول نے اس کی اوٹ پٹانک باتیں سنتے کہا تھا اوکے اوکے جا رہا ہوں بھابی کو دیکھنے زیادہ بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ پر زی ساتھی واش روم کی طرف بڑھا تھا لیڈی ڈاکٹر سے اسے چیک اپ کروا کر اسے سکندر صاحب کے گھر احتیاط سے چھوڑ کر آنا زی ڈیول کو انسٹرکشن دیتے کال ڈس کنیک کر گیا تھا زی امر کو واش روم کے باہر نہ پا کر وہ سمجھا تھا کہ بھابی ابھی بھی واش روم میں ہوں گی اس لئے وہ وہیں ان کا انتظار کرنے لگا تھا امر لفٹ سے باہر آتی اپنے وجود کو غصیتی بھی بڑھ رہی تھی کہ سامنے سب آفس کے لوگ اپنے ٹیکس پر بیٹھے کام کرنے میں مشروع تھے وہ سیدھی چلتی بھی سن دماغ کے ساتھ اس کے کبن کی طرف بڑھ رہی تھی سب اس کو پہچان رہی تھی پہچانتے بھی کیسے نہ وہ پاکستان کے مشہور بزنس مین آیان خان کی بیوی تھی آیان کی سیکیٹری میس عمل کو یہاں دیکھ کر اس کی طرف آئی تھی ہیلو مام کیسی ہیں آپ اور آپ یہاں سیکیٹری ٹھم پوچھا وہ آیان عمل نے دھیان اس کی طرف پٹے پوچھا تھا آیان سر تو اپنے کیبن میں ہے آپ میرے ساتھ آئے میں آپ کو اس سر کے پاسے کا چلتی ہوں سیکیٹری نے کہا تھا عمل بھی اس کے کہنے پر اس کے ساتھ پڑی تھی اور دوسری طرف زی کو واش روم کے باہر کھڑے دس منٹ سے بھی زیادہ وقت ہو گیا تھا وہاں سے نکلنے والی ورکر سے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی تھی کتنی لڑکیاں واش روم گئی اور نکل کر جا بھی جو کی تھی لیکن اسے بھاپی نظر نہیں ہے سر آپ یہاں کسی کا انتظار کر رہے ہیں ورکر نے سر زی کو وہاں کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا ہاں تم اندر جا کر چیک کر کے بتا سکتی ہو وائٹ کلے کی لانگ فروق پہنی لڑکی اندر ہے کی نہیں زی نے اسے کپڑوں کا رنگ بتاتے اس کی ہلپ پانگی تھی تو وہ خود اندر جانے ہی لگا تھا اوکے سر میں چیک کرتی ہوں وہ لڑکی واش روم کے اندر چیک کرنے چلی گئی تھی نو سر اندر تو کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے لڑکی نے واش روم سے بھائر آتے انکار کیا تھا زی کا چہرے کا رنگ بات سنتے ہی انہیں لگا تھا ڈیول کو علم ہوا تو مجھے زندہ ہی دفن کرتے کا اسے سب سے پہلے ڈیول کا ہی خیال آتا بھابی کہاں جا سکتی ہیں کہیں بھابی آیان کے آفیس نہ چلی گئی ہو زی کے سوچ آتے ہی پریشانی سے ماتے پر پسینے چھوٹنے لگے تھے زی نے جلدی سے آیان کا نمبر ڈائٹ کرنے کے ساتھ ریسیپشن کی طرف پڑھا تھا عمل کو چھوڑ آئے ہو آیان نے کال پک کرتے کہا تم کہاں ہوں وہ تیزی سے قدم اٹھاتے بولا میں آفیس میں ہوں آیان کے ہاتھ سے تب ہی پینٹ چھوٹ کر نیچے گرا تھا کیا میں نے تمہیں جانے کا کہا تھا زی اس پر تپا ہاں میں جانے ہی لگا تھا بگر آفیس سے سیکرٹری کو کال کرنے کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا کسی ضروری فائر پر میرے سائن چاہیے تھے میں بس نکلنے لگا ہوں کیوں کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا آیان نے پینٹ چھوٹ کر اٹھاتے ہوئے آرام سے بتا ساتھ پوچھا تھا زی آیان کی بات کا جواب دینے کے بجائے سمینہ کے پاس پہنچا تھا سمینہ کوئی وائٹ فروک میں لڑکی تمہارے پاس ہو کر گزری ہے کیا زی نے بیتابی سے پوچھا تھا سر آپ مس عمل کی باتوں نہیں کہہ رہے ہیں ہاں وہی زی نے فوراں کہا مس عمل تھوڑے دیر پہلے ہی سر آیان کے آفیس میں گئی ہے سمینہ نے بتایا وات سمینہ کی آواز کال کی دوسری طرف آیان نے بھی سنی تھی شیٹ آیان پلان بی اپلائے کرو فاسٹ میرے اوپر آنے تک سب ہینل کر لینا میں جلدی سے اوپر پہنچتا ہوں زی لفٹ کا بٹن بار بار پریس کرتے بولا تھا پر لفٹ اوپر کی طرف جانے کا سائن دے رہی تھی زی لفٹ کچھ ہوتا سیڈیوں کی رستے پھلانکتے ہو پر پہنچ جا تھا عمل فائنلی آیان کے کیبن کے باہر گھڑی تھی سیکیٹری عمل کو کیبن کے باہر چھوڑ کر کام پر چلی گئی تھی اس نے اس کے نام کی پلیٹ کو ریڈ کیا تھا سی ای او آیان خان اگر آیان تم واقعی ہی ہو تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی وہ ہل پر ہاتھ رکھے لمبی سانچ چھوٹی کیبن کا دروازہ کھول گئی تھی کیبن خوبصورتی سے سجا گیا تھا ہر چیز تدریب سے مینیج ہوئی تھی کوئی شخص کرسی کا روخ دوسری طرف یہ بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف کرسی کی بیک تھی کرسی کا روخ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے اسے کسی کا وجود احساس دلا رہا تھا عمل کا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا اس نے جیسے ہی قدم اس کی طرف بڑھانے شروع کیے تھے اسے نہ ہر قدم بھاری ہوتا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کرسی کا فاسا مینو کا ہے وہ پھر بھی حمد کرتی بینہ آواز کی کرسی کی طرف بڑھتے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی جو دیکھا کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا وہ آیان ہی تھا جو وائٹ پینٹ کوٹ میں موجود فائل پڑھنے میں مشروع تھا آیان وہ ہلکی آواز میں پکارتی ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی اسے دھچکہ لگا تھا آیان بھی فائل سے سر اٹھاتا سامنے کھڑی لڑکی کو ایسے دیکھ رہا تھا جسے اسے جانتا ہی نہ ہو وہ کھڑا ہوتا فائل ٹیبل پر رکھتے کوٹ کا بٹن بند کرتے اسے روبر ہوا تھا جو شوق کی کیفیت میں اسے ہی دیکھ رہی تھی آپ کون ہیں اور آپ آپ کون ہیں اور آپ بنا بتائیں میرے کیبن میں کیا کریں ہیں وہ سخت سنجیدہ انداز بولا تھا وہ سن نہیں رہی تھی وہ تو اسے دیکھنے میں مسروع تھی ہیلو میس کون سی دنیا میں کھو گئی ہیں آپ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کون ہو یہاں کیا کری ہو وہ اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرہ کر پورا تھا اور عمل کو مزید جھٹکا لگا تھا وہ اسے پہچانے سے انکار کر رہا تھا ایان تم مجھے نہیں جانتے وہ اپنے اصاب کو کنٹرول کرتی بولی نو میس میں آپ کو نہیں جانتا آپ ہیں کون خود ہی بتا دیں وہ بھی بنا دیر یہ بولا تھا بیویوں ہوں تمہاری وہ چلائی تھی آنکھوں میں درد بھرا تھا کیا بیوی میری تو کوئی اوہ اچھا اچھا اب سمجھا پہلے وہ انجان بنا اور پھر بات سمجھاتے بولا میری انفرمیشن کے مطابق آپ ایان سر کی وائف اس عمل ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ماتھے کو سوچنے کے انداز کے اندازے پر چھوٹا بولا تھا ایان کیا بکواس کرے ہو کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو عمل اس کی بات پر دونوں ہاتھ نیچے گراتی آنکھی بڑے کرتے بولی تھی میں کیوں پاگل ہوں گا یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سر آیان کی وائف ہے کیا آپ سر آیان کی وائف نہیں ہے اس نے عمل سے سوال کیا ہاں میں ہی آیان کی وائف ہوں تم ہی تو آیان ہو تم تو ایسے کہہ رہے ہو میں آیان سر کی وائف ہوں عمل نے اس کی دماغی حال پر شبہ ہوا تھا میں آیان نہیں ہوں نہ آپ میری وائف ہیں وہ صاف انکار کرتے پیچھے ہوا تھا کیا مطلب ہے تمہاری بات کا کہ تم آیان نہیں ہو تم ہی تو آیان ہو اور کون خود کو جھٹلاتا ہے کیوں مجھے پاگل بنا رہے ہو دیکھئے مس میں آیان ضرور ہوں لیکن وہ آیان نہیں ہوں وہ اسے سمجھانے لگا عمل اس کی بات پر مزید جول دی تھی آیان مجھے علم ہے تم مجھ سے اس رات والے حادثے سے نراز ہو مجھے نہیں جانا چاہیے تھا باہر چھوڑے اس بات کو پاکستان کب آیا اور تم ٹھیک تو ہو وہ آیان کی بات کو اگنور کرتے بولی تھی ایک بات یہ بھی سچتی وہ غصے ہونے کی وجہ ساتھ وہ خوش بھی ہوئی تھی اسے یہاں دیکھ گئے میرے دیکھیں میں آیان نہیں ہوں سمجھ نہیں ہے آپ میں آیان نہیں ہوں وہ بات پر زور دیتا بولا تھا تو مجھے ٹھیک نہیں لگے تو میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے آیان کون خود کو جٹلاتا ہے تم تو نہیں ہو عمل خود کو اس کی باتوں سے کنپیوز ہو گئی تھی میں وہ آیان نہیں ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہے آپ جو مجھے سمجھ رہی ہیں میں وہ نہیں ہوں وہ آخری دفعہ سمجھاتے بولاتا آیان تم نے مجھے پاگل کرنے کا کیا سوچا ہوا ہے وہ سپارٹ لہجے سے بولی میں بتاتا ہوں زی ہامتہ ہوا کیبن میں داخل ہوا تھا وہ فرسٹ فلور سے سیکنڈ لاس پورٹ پر آیا تھا اور دونوں زی کو لڑتا ہو دونوں کو زی لڑتا ہوا دیکھ کر ہامتے ہوئے بولا تھا بھائی آیان پاگل ہو گیا ہے کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے عمل زی کے پاس آتی زج ہوتے بولی تھی بھابی رکیے مجھے سانسو ہموار کرنے تھے آیان نے اسے پانی کے گلاس پڑھایا زی کرسی پر بیٹھ کر پانی پینے لگا عمل وہیں سائٹ پر کھڑی آیان کو گھو رہی تھی جیسے ابھی جان سے ماتے کی اور آیان بھی اسے دیکھ کر مسکرہ رہا تھا بھائی اب بتا بھی تھے یہ کیا ہو رہا ہے عمل زی کو نہ پر بولی تھی بھابی یہ سچ کہہ رہا ہے یہ آیان نہیں ہے زی نے کلاس نیچے رکھتے بولا بھائی لگتا ہے آپ بھی پاگل ہو گئے ہیں اور آپ دونوں نے قسم کھئی ہے کہ ساتھ مجھے پہ پاگل کرنا ہے میں جا رہی ہوں یہاں سے مزید یہاں رکھوں گی تو میں واقعی میں پاگل ہو جاؤں گی غصے سے بولتی بھائی لگی تھی بھابی رکھئے ایک دفعہ پس ایک دفعہ پلیز بیٹھ کر سکون سے ہماری بات سنجیے فگر اگر آپ جانا جاتی ہیں تو میں خود آپ کو چھوڑا ہوں گا پلیز بھابی زی نے ریکویسٹ کرتے کہا عمل زی کی ریکویسٹ کرنے پر اس کے سامنے والی کچھ پر جا کر بیٹھ گئی بھائی دس منٹ ہیں آپ کے پاس اور بلکل سچ کہیے گا پھرنا میں آپ دونوں کا سر پھار کر چلی جاؤں گی بھڑکتی بولی بھاب بھا کیا قسمت ہے آپ کی عمل کو اس طرح نہ ڈر بات کرتے دیکھ کر آیان بھا کی قسمت پر رش کر رہا تھا بھابی آپ کو تو علم ہے آیان انگلینڈ میں جس مشکل میں ہے یہاں کسی کو علم نہ ہو پائے وہ کس مشکل سے گزر آئے اس لئے ہم نے ایک پلان بنایا کیسا پلان بھائی عمل نے پوچھا بھابی جیسے کہ آیان پاکستان کا مشہور بزنسمن ہونے کے ساتھ ساتھ نیوز چینل والوں کے لئے کتنا اہم ہے تو یہ سب جانتے ہیں آیان کی کوئی بھی خبر وہ آگ کی طرح نیوز والے پھیلاتے ہیں اس لئے ہم نے یہ حل نکال آئے تاکہ آیان کی رپوٹیشن خراب ہو اور نہ ہی کسی کو علم ہوگا اور ہم نے اس شخص کو آیان کا کردار ادا کرنے کا کام دیا ہے واہ حضی صاحب کیا جھوٹ بولتے ہو آیان اس کی ٹرڈر جلتی زبان سے اتنا صاف جھوٹ ٹھن کر سوچا تھا لیکن بھائی یہ شخص پورا آیان جیسا لگتا ہے اس میں اور آیان میں ایک فیضت بھی فٹ نہیں لگتا عمل اس کی ہمشکل کو دیکھتے ہوئے پریشان ہی بولی تھی وہ ایسا اسے بھابی اس شخص نے آیان کا ماسک پہنا ہوا ہے جس سے آپ کو بھی دھوکہ لگا ہے اور اسی لئے آپ اسے آیان سمجھیں زی نے بتاتے ہوئے آیان کو اشارہ کیا تھا آیان نے گردن سے تھوڑا سا ماسک اتار کر عمل کو دکھایا تھا ماسک کے پیچھے اصل سکن عمل کو نظر آئی تھی تو بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں مجھے بتایا میں تب سے اسے فضول پہز کرتی رہی اور سردرد کروا دیا وہ کرسی پر پیچھے گرنے کے انداز میں اپنا جسم دھیلا چھوڑ کر سر دبانے دکھی تھی مجھے کیا علم تھا بھابی آپ اوپر آ جائیں گی زی نے کہا تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کرتے ہو وہ سیدھا ہو کر بولی یک دم پوچھنے پر آیان پزل ہوا تھا اور زی کو مدد پھری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا بھائی کو کیوں دیکھ رہے ہو میں تم سے پوچھ رہی ہوں کیا نام ہے تمہارا یا وہ بھی یاد نہیں وہ تینک کر باتیں سناتی بولی تھی بھابی اس کا نام زی شان ہے ایکٹنگ میں کام کرتا ہے اس لئے تو آیان کا اچھا قیدار ادا کر رہا ہے جس سے آپ کو شک نہ ہو زی نے تفسیر بتائے آیان زی کے جھوٹ بولنے پر اش اش کر اٹھا تھا دل کیا ایک سلام پیش کرے اس مشہور ہزتی کو ایکٹنگ آیان زی کو زبردست گھوری نواسے سوچاا تھا زی اس کے گھونے پر ایک نور کر رہا تھا بھابی چلے یہی رکنے کا ارادہ ہے زی نے پوچھا ایک بات کا جواب دو تھوڑی دیر پہلے تم نے جھوٹ کہا تھا کہ آیان نور کی شادی پر آئے گا عمل نے اس سے سوال کیا نہیں بھابی وہ زی نے بہانہ بنانا چاہا بھائی سچ بتائیے ہاں بھابی پیسوں کا انتظام تو ہو گیا بس تھوڑا سا انتظار کرنا رہتا ہے آپ فکر نہ کریں جیسے ہی ہو جائے گا آیان بھی واپس آ جائے گا زی کی زبان جھوٹ بولتے بولتے درد کرنے لگی تھی کا چہرہ پھر سے مجھا گیا تھا اور تھینکس ناٹک کمپنی آیان کی عزت کو برکرا رکھنے کے لئے عمل جانے کے لئے کھڑی ہوتی بولی تھی اور وہ زی کے ساتھ باہر چل گئی تھی سیریسلی ناٹک کمپنی وہ اس یونیک نام پر اس کے ہونٹ خود بخود مسکرائے تھے ڈیول سر ماف کر دے غلطی ہو گئی بلین چیختے چلاتے درد سے کراہتے بولا تھا ڈیول اس کی بات خون سنا کرتا دوسرے لڑکوں کو سزار دینے میں مشروع تھا ڈیول سر بات تو سنے بلین منتوں بر آ گیا تھا اسے نظر آ گیا تھا اس کی موت اس کے سامنے تھی جن جن لڑکوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی ڈیول نے انہیں درخت کے ساتھ دونوں ہاتھ اور پاؤں پر کیل ٹھوک کر لٹکا دیا تھا سب لڑکوں کی درد سے رہنے کی آوازیں جنگل میں رات کے وقت اور خوفناک منجے کو پیان کریں گی کوئی بھی ان کی آواز نہیں سن سکتا تھا وہ جنگل کے درمیان میں تھے جہاں کوئی انسان کوئی جانور کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا ڈیول سب لڑکوں کو لٹکا کر بلین کی طرف آتے ہیری کو اشارہ کیا تھا جس کو درخت کے ساتھ رسیوں سے باندھا گیا تھا ہیری ڈیول کا سر اشارہ سمجھتے بلین کی رسیاں کھولنے لگا تھا رسیاں کھلتے بھی وہ روتے لڑکڑا تو پھر ڈیول سب کتم میں گر گر کر معافی مانگنے لگا تھا ڈیول سر ماف کر دے آپ جو کہے گا ہم وہی کرے گا کبھی آپ کا حکم نہیں ٹالوں گا بلین زندگی کی بھیق مانگ رہا تھا بلین تھوڑا عقل پر زور ڈالو مانگ گئی تھی ڈیول نے کہتے ہی شدید غصے سے کاؤں کی ٹھوک کر اس کو ماری تھی تجھے جسم نوچنے کا بہت شوق ہے نا ڈیول اس کے پاس بیٹھ کر اس کا مو جکر کر بولا تھا سوچ جب تیرا جسم کوئی نوچے گا تو تجھے کیسا محسوس ہوگا ڈیول کی بات پر وہ ٹھٹکا تھا تب ہی ڈیول نے ہاتھ کے اشارے سے کسی کو آنے کا کہا تھا وہ تین لڑکے تھے جو ہم جنس جنسی عمل کرنے کے شوق ہیں تھے بلین ان کو دیکھ کر بری طرح کامتا ہوا نفی میں سر ہلا رہا تھا وہ ان لڑکوں کی نظروں کا محفوم سمجھ چکا تھا نہیں ڈیول سر مجھے جان سے مار دے لیکن ایسا ظلم میرے ساتھ نہ کر وہ ہاتھ جوڑے بری طرح سے رو رہا تھا ظلم کہا تو نام ہی مت لو تم نے جو بچی کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کے مقابلے میرے نزدیک یہ بہت کم ہے ڈیول ڈیول خون الود آنکھوں سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا بلین نے ڈیول کو ٹانگوں سے پکڑ لیا تھا ڈیول اسے جھٹکا دیتا ٹانگیں چھوڑا کر لڑکوں کو آرڈر دیتا خود ہیری اور کالا کے ساتھ جنگل سے نکلنے لگا تھا تھوڑے فاسے پر جانے پر ہی بلین کی دردناک آوازیں کہ سماتوں سے دیکھ رہی تھی ڈیول سر ہیری ان آوازوں پر جتنا غور کرو گے اتنا ہی تمہیں دکھ ہوگا اسے آوازوں پر دھیان مت دو ڈیول نے اسے کہا تھا شان فیملی کے ساتھ خان ہاؤس پر موجود سکندر صاحب کے سامنے بیٹھا باتیں کرنے کے ساتھ چاہے بھی رہا تھا انکل آپ برا نہ منائے میں آپ سے اجازت دینا چاہتا ہوں شادی میں اب کم وقت ٹیک ہے تو میں نور کو شاپنگ پر لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنی پسند کا ڈریس لے کر سکے شاد نے مین بات پر آتے کہا شان کے پوچھنے پر خاموشی چھائی تھی بیٹا ہمارے ہاں بیٹیوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اگر جائے بھی تو بھائی باپ یا شہر کے ساتھ ہی باہر جاتی ہے سکندر صاحب نے نرم لہجے میں صاحب انکار کرتے کہا تھا انکل میں تو نور کا ہونے والا شہر ہوں شان نے بات کرتے وقت لہجہ تورا سخت کیا تھا شہر بننے والے ہو ابھی ہوئے نہیں اور ہم اپنی بہن کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجیں گے سیام نے شان کو دو ٹوک لہجے میں کہا تھا سکندر اس میں برائے بھی کیا ہے زمانہ بدل گیا ہے شان بہو کو شاپنگ پر ہی تو لکے جانا چاہتا ہے اور ویسے بھی نور اس کی ہونے والی بیوی ہے کامران شان نے ہستے میں کہا انکل آپ جب بابا نے انکار کر دیا تو اس بات کا کرنے کا کیا جواز پیدا ہوتا ہے سیام تب تب بولا تھا سیام میں ابھی زندہ ہوں فیصہ کرنے کے لئے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے سکندر صاحب نے سیام کو سختی سے کہا لیکن بابا سیام نے بولا چاہا سکندر صاحب نے ہاتھ کے شائع سے روک دیا کس وقت دیکھ جانا چاہتے ہو سکندر صاحب نے شان سے پوچھا یہ ہوئی نا بات سکندر کامران اپنے یار کے فیصے پر خوش شکر بولا تھا سیام کو سکندر صاحب کی باپ پر پوچھ پسند نہیں آئی تھی اور سب کے بیچ میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا انکل آج تو میری ضروری میٹنگ ہے کل انشاءاللہ لے کر جاؤں گا شان نے پلان کامیاب ہوتے عدب سے کہا تھا ٹھیک تم لوگوں کے ساتھ ہماری بہو آیت بھی جائے گی سکندر صاحب نے حکم دیا تھا انکل آیت بھابی مطلب آپ کو مجھ پہ یقین نہیں اس لئے آپ بھابی کو سا بھیج رہے ہیں شان کو یقین نہیں آرہا تھا ایسا بھی ہوگا نہیں بیٹا یقین کی بات نہیں اگر یقین نہ ہوتا تو اجازت ہی نہ دیتا آپ کو آیت کو بھی شاپنگ کرنی تھی مگر سیام کو کل ضروری میٹنگ کے لئے شہر سے باہر جانا پڑ سکتا ہے اس لئے شادی میں دن بہت کم رہ کے ہیں تم دونوں اس کو بھی لی جانا سکندر صاحب نے وضاحت دیتے کہا تھا شان اب انکار بھی نہیں کر سکتا تھا اگر مزید بولتا تو ان سب کو اس پر شک ہو جانا تھا اور وہ ایسا نہیں جانا تھا اس لئے حامی بھردے خاموش ہو گیا ڈاکٹر نے تمہیں ریسٹ کرنے کو کہا ہے اور تم یہاں سردی میں کیوں کھڑی ہو ٹیوہ نے اسے گارڈن میں گمسم کھڑی دیکھتے پوچھا تھا جو ہوش میں آنے کے بعد بلکل خاموش ہو گئی تھی وہ کام سے باہر جانے لگا تھا اسے اس طرف کھڑی دیکھ کر آیا تھا اندر گھڑن ہو رہی تھی اس لئے تازی ہوا میں آ گئی وہ ویسے ہی گمسم ہاتھ باندے ہوئے بولی تھی بچے تم ٹھیک تو ہو ڈیول کو سچ میں اس کی فکر ہوئی تھی وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا زندہ ہوں کافی نہیں وہ تلک ہو رہی تھی بچے مانتا ہوں اسے بھولانا تمہارے لئے مشکل ترین کام ہے شاید تم ان عذیتناک لمحوں کو بھول بھی نہ پاؤ لیکن تم کوشش تو کر سکتی ہو ڈیول نے پیار سے کہا تھا وہ اپنے مزاج کے برقس بور رہا تھا ڈیول سر کیا آپ مجھے جان سے مار سکتے ہیں وہ اس کی بات کون سنا کرتے ہیں آنکھوں میں نمیل یہ پیچھے مر کر بولی تھی ڈیول اس کے مرنے کی بات پر آپ بھر گیا تھا وہ غصے سے کام نہیں لے سکتا تھا اسے تحمل سے اسے بات کرنی تھی وہ اس کی دماغہی حالت کو جانتا تھا ڈیول سر پلیز میں مرنا چاہتی ہوں مجھے زندہ رہنا کا کوئی حق نہیں ہے ڈیول سر مجھے خود کے وجود سے گھین آتی ہے مجھے سکون کی نین نہیں آتی خوابوں میں بھی وہی عذیت بھرے لمحے آتے ہیں مجھے اس عذیت کو نہیں سہنا میں پاگل ہو رہی ہوں ڈیول سر وہ بالوں کو کھیشتے روتی بھی بتا رہی تھی مجھے اس عذیت بھری زندگی سے نجات دلاتے پلیز ڈیول سر وہ بولتے ہوئے ڈیول کے سامنے اپنے ہاتھ جو گئی تھی ایک دفعہ پھر وہ آٹ آف کنٹرول ہونے لگتی ڈیول اس کی حالت دیکھ کر تقریف ہوئی تھی بچے میں سمجھتا ہوں تمہیں نہیں ڈیول سر آپ نہیں سمجھتے کچھ بھی اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں اگر سمجھتے تو کبھی انکار نہ کرتے مجھوں قبول کر لیتے میں کس عذیت اور بیبسی سے گزر ہی ہوں بس نہیں جانتی وہ پھر سے اسے اپنا کہنے لگی تھی میں سمجھتا ہوں بچے غرام سے بولتے علیزے کی کلائے کو تھامتے ہوئے ڈیوائزر کا بٹن پریس کرتے کلائے کو چھوڑ گیا تھا ڈیول سر مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے کیا آپ مجھے قبول نہیں کر سکتے میں آپ سے بہت محبت کروں گی میں ٹھیک بھی ہو جاؤں گی وہ ڈیول کے اس طرح کلائے پکڑنے پر محبت بری نگاہوں سے دیکھتے بولتی اس کے قریب آئی تھی بچے جو تم چاہتی ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ اسے قریب آتا دیکھ کر دو قدم پیچھے ہو کر تحمل کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے سچ بور رہا تھا وہ اسے کوئی بھی امید نہیں دینا چاہتا تھا اسی لیے کہ میں آپ کے قابل نہیں یا آپ اتنا ضرورت نہیں رکھتے مجھے اپنا سکیں وہ مزید تلخی سے بولتی پاس پڑے میز زور سے ہاتھ مارا تھا مگر ٹوٹا نہیں تھا میز شیشے کا ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ نوک پر لگنے کی وجہ سے تھوڑا سا زخم ہوا تھا اور وہاں سے خون بہنا شروع کرتا اسے پھر سے دوڑا پر آتا دیول اس کا پاگلپن دکھ بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اسے ایسا کرنے سے نہیں روکا تھا وہ چاہتا تھا وہ اپنے اندر کا غصہ نکال لے وہ گارڈن میں وجود ہر چیز کو اٹھا کر نیچے پھینکتے ہوئے ساتھ پوڑی ہی تھی وہ اس سے محبت کرتی ہے وہ انجان بڑا کھڑا لیڈی ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور سامنے ساتھی لیڈی ڈاکٹر اور نرس کو دیکھ کر وہ صرف آنکھوں پر گلاسز لگاتے کار کی طرف پر گیا تھا اور واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے پاس یہاں رہے گا تو وہ مزید اس کی حالت میں خرابی ہوگی چھوڑو مجھے مجھے کہیں نہیں جانا دیول سر رکھئے پلیز دیول سر کار میں بیٹھ کر اس کی درد بھری آواز خوبہ مشکل اگنور کرتے کالا کو کار چلانے کا کہا تھا آنٹی بس بیار نہیں کھا سکتی میرا پیٹ بھر کیا ہے اما نے احتجاج کرتے کھانے سے ہاتھ پیچھے کیا تھا ایسے کیسے میری بچی ابھی کھایا ہی کیا ہے شڑیا جتنا کھانا کھاتی ہو تم اور کھیر تو تم نے کھائی تک نہیں میں نے اتنے پیار سے تمہاں لیے بنائی گی تمہیں علم ہے آیان کو کھیر بہت پسند ہے تمہیں بھی بہت پسند آئی گی سکینہ بیگم نے عمل کے کے آگے کھیر کی پیالی رکھتے ہوئے کہا تھا عمل نے آیت اور نور کو آز بھری نکاحوں سے دیکھا تھا عمل جب سے گھر آئی تھی سکینہ بیگم اس کا بہت قیار رکھی تھی دونوں نے ہی اس کے اشارے کو اگنور کر دیا تھا جیسے کہہ رہی ہوں تم اور تمہاری ساتھ جانے دونوں کو اس طرح کرنے سے عمل نے کھا جانے والی نظروں سے گھرا تھا ماما بس کرتے ہیں بھابی شادی تک تو یہی ہے نا پھر جتنا مرضی کھلا دیگا سیام نے کہا تھا سیام کو اپنی چھوٹی سی بھابی پر ترس آگیا تھا عمل نے تھینکس بھائی نکاحوں سے سیام کو بھی دیکھا تھا چولو کوئی تو ہے جس نے اس کا احساس کیا شادی تک کیوں اب میں اپنی بچی کو کہیں نہیں جانے دوں گی اس گھر کی بڑی بھوہ ہے اور یہی رہے گی اور دیکھنا عمل آیان بھی تمہارے پیچھے گھر آ جائے گا پھر ہم سب خوشی خوشی رہیں گے سکینہ بگم عمل کو خوشی کے ساتھ بتاتی آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی بیٹے کے جدائے کا غم چہرے پر ساپ سے رکھ رہا تھا سکندر صاحب کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اس کی وجہ سے سکینہ بگم بینہ در کے آیان پر فکر کر رہی تھی انشاءاللہ ماما آپ کیوں فکر کرتی ہیں ایک دن ضرور ایسا ہوگا جب بھائی سب کچھ بھلا کر ہمارے ساتھ رہیں گے سیام جگہ سے کھڑا ہوتا سکینہ بگم کو ساتھ لگاتے بولا تھا نور اور سیام کی آنکھوں میں بھی نمی آگئی تھی اگر عمل سمجھ نہیں پائی تھی وہ انجان پہی نگاہوں سے آیت پر دکھ رہی تھی آیت نے آنکھ کے اشارے سے باب میں بتانے کا کہا تھا آنٹھی نے مجھے کتنا کھلا دیا ہے ایسا محسوس دھرا ہے ابھی میرا پیٹ پھٹ جائے گا وہ نور کے کمرے میں چکل لگاتی پیٹ پر ہاتھ رکھتے دباتے پوری تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی دیکھنا تائیمی آیان بھائی کے حصے کا پیار کا کیا کیا کھانا تمہارے پیٹ میں ڈالتی ہیں دعا کرو کہ آیان بھائی گھر آ جائیں اپنا تمہاری جان تو نہیں چھٹی آیت نور کے ساتھ پر پر بیٹھے ہستے بھائی کہہ رہی تھی آپی آیان اپنے گھر کیوں نہیں آتے کوئی مستہ ہوا ہے کیا عمل نے رکھ کر پوچھا تھا وہ آیان کا رویہ گھر والوں کے ساتھ اکڑا اکڑا دی اپشن پر دیکھ چکی تھی بابی کیا کہہ رہی ہے اتنا انچی کیوں بھو رہی ہے بابا گھر واپس آ چکے ہیں اگر انہیں نے سن لیا آپ کو وہ کچھ نہیں کہیں گے لیکن ٹانٹ ہمیں پڑے گی نور بیٹھ سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ جو کھولا ہوا تا بند کرتے راز رانہ انداز میں بھولی تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو جیسے آیان اسی گھر کا بیٹا نہیں دشمن ہو اور انکل سنتے ہیں ہم سب کو جان سے مار دیں گے کیا بھول رہی ہو تو عمل نور کے اس طرح کرنے پر بھولی گی بابی آپ ایسے ہی سمجھیں بابا جب گھر ہوتے ہیں کوئی بھی بھائی کا نام نہیں لیتا نور نے کہا کیوں آیان نے ایسی کون تھی غلطی کی ہے جو انکل گھر میں آیان کا ذکر کرنا نہیں پسند کرتے عمل غصے سے سوال کر رہی تھی کیونکہ مزدہ اس کے شہر کا تھا غصہ تو آنا ہی تھا آیت بھابی آپ ہی سمجھیں فیری بھابی کو نور واپس ہی بیٹی بولی آپ ہی میں ضرور سنا چاہوں گی کیوں یہ سب ہو رہا ہے عمل آیت کے پاس بیٹھ کر پوچھا ہی تھی فیری میں کیا ہم سب ٹھیک سے نہیں جانتے کہ آخر کیوں بھائی کا ذکر کرتے ہی تایابو کو غصہ آ جاتا ہے لیکن سیام سے بہت اصلاح کرنے کے بعد نہیں علم ہو سکا ہے کہ بھائی بہت خود سکتے ہمیشہ اپنی منمانی کرتے تھے تایابو کی کوئی بات نہیں مانتے تھے تو تایابو کے جلال میں قفے سے باہر ہو گئے اور تایابو نے آیان بھائی کو گھر سے باہر نکال دیا بھابی ٹھیک کہہ رہی ہے کجھے بھی یہی معلوم ہوا ہے نوہ نے ہامی بھٹے کہا بس اس وجہ سے امال نے بے ایکین صرف پھوچھا تھا ہاں اور تم ان سب کی فکر مت کرو فیری اور نہ تمہیں ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت ہے آیت نے تھوڑا سختی سے کہا وہ جانتی تھی امال کا جہسوسی کیڑا ضرور جاگے گا ان سب کو جاننے کے لئے امال نے آیت کو مصوم چہرہ بنا کر دیکھا جیسے وہ جانتی نہ ہو آیت آپ کی اسے کس چیز سے پا جاننے کا کہہ رہا ہے آیت نے امال کو گھورا تھا اچھا آپ بھی کچھ نہیں کرتی خوش امال نے کہا بالکل اور مجھے تم سے امید ہے کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی جسے تابعوں کو غصہ آئے سمجھ گئی آیت نے سمجھایا چیہ آپ بھی اچھا سمجھ گئی ہم نے تابع داری سے جواب کیا اب پاتے تو سارا دن ہوتی رہیں گی سونا چاہیے رات بہت ہو گئی ہے صبح سے کام زیادہ ہوگا اور نور ہم نے شان کے ساتھ شاپنگ پر بھی تو جانا ہے آیت نے بیٹ سے نیچے اتھتے یاد کروایا تھا جی بھاپی نور کا مور خراب ہوا تھا امال تم بھی کمرے میں جاؤ تمہیں بھی سونا چاہیے تھا کئی ہوگی آیت نے کہا آپ یہ آپ چائے میں نور کے ساتھ ہی سوچاؤں گی وہ نور کے چہرے پر چٹانو جیسی سختی دیکھ کے سلی تھی ٹھیک لیکن جلدی سوچانا تم دونوں جاگتی ہوئی نظر نہ آنا آیت نے جاتے ہوئی کہا تھا اوکے بھاپی ہم جیسے سوچا گی اوہو ان کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے امال نے آیت کے جاتے ہی نور کو چھڑا تھا مگر نور کے چہرے پر کوئی خوشی رمک نہیں ہوئی نور تم خوش تو ہو امال کو ایسا دیکھ کر وہ پوچھ رہی تھی جہاں خوشی کی ایک دل ہے نظر ہی آ رہی تھی نور وہاں سے اٹھ کر شیل سے بک تلاش کرتے صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی امال کو کچھ غلط کا احساس ہوا تھا اس نے نور سے اس رات کیا تھا کہ وہ اسے سچ بات بتائے اور آخر کار نور نے بتا ہی دیا فیری مجھے شادی نہیں کرنی وہ ضب کرنے کے باوجود امال کے آگے گلے لگی اپنے دل کی بات روتے ہوئے بوڑ رہی تھی یونیور ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تم انکار کر رہی ہو امال نے نور کو گلے لگایا پوچھا تھا فیری مجھے شادی نہیں کرنی وہ لڑکا بلکل بھی نہیں اچھا لیکن بابا جانے کے باوجود پھر بھی میری شادی سے ہونے دے رہے ہیں صرف اس لیے وہ بابا کا دوست کا بیٹا ہے نور ویسے گلے لگی روتے ہوئے بولی تھی کیا؟ ایسے کیسے انکل کر سکتے ہیں وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اور سیام بھائی نے انکار نہیں کیا امال کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا میں نہیں جانتی فیری بابا کیوں کر رہے ہیں بابا نے سیام بھائی کی باپ بھی نہیں سنی میری کہاں سنتے مجھے تو انکار کرنے کا حق بھی نہیں ہے میں انکار کر سکوں بس فیصل سنا دیا گیا اگر یہاں ایان بھائی ہوتے تو کبھی بھی میری شادی ایسے انسان سے نہیں ہونے دے دے وہ روتے ہوئے بولی تھی امال نے اس سے رونے دیا تھا تاکہ اس کا دل ہرکا ہو جائے ایان نہیں تو کیا؟ میں تو ہونا میں کبھی بھی تمہارے ساتھ برا نہیں ہونے دوں گی تمہاری جی جان سے مدد کروں گی اور شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی امال نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیلتے پیار سے کہا تھا تم کسی کو پسند کرتی ہو امال نے بیجے جگ پوچھا تھا نہیں تو وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتی نظر چرا رہی تھی لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے تم کسی کو بے پناہ چاہتی ہو فیری پس یہ مت پوچھو کہ میں کس کو پسند کرتی ہوں مگر پلیز یہ شادی ہونے سے رکوا دو فیری میں شایان سے شادی نہیں کر سکتی اگر میں شایان سے شادی نہیں کر سکتی وہ اچھا انسان نہیں ہے اگر اچھا ہوتا تو کبھی انکار نہ کرتی نور نے سا انکار کیا تھا وہ کون ہے نور امال نے اس کی بات کو انسنا کرتے پیار سے پوچھا تھا امال کی اس طرح پوچھے پر نمو خموشی سے ہوتی وہ اسے پتھر دل کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی نور تم بتاؤ نہ لیکن یہ تمہارا تڑپنا آنکھوں میں محبت کی جدائی کا غم سب بتا رہا ہے کوئی تو ہے جس کے وجہ سے تم ایسا کر رہی ہے امال سٹریٹ فورڈ کیوچ رہی تھی ہاں فیری میں بہت محبت کرتی ہوں اسے بہت محبت لیکن وہ مجھے نہیں چاہتا فیری میں تو کسی کو بتاتی جو وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا مگر فیری مجھے یقین ہے محبت کرتا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لئے محبت دیکھی ہے مگر وہ اقرار کیوں نہیں کرتا نہیں جانتی شاید اس کی خود کی کوئی مجبوری ہو وہ بے بسی سے اپنی کیفت کے پرنو بتا دی زمین نیچے بیٹھ گئی نور میں ہونا میں سب سنبھالوں گی اور جو بھی کوئی بھی ہے وہ بھی اقرار کرے گا میں سب دیکھ لوں گی تم پہلے رونا بند کرو لیکن فیری یہ سب کیسے ہوگا شادی میں بہت کم وقت رہ گیا ہے تم یہ سب کیسے کرو گی نور نے اپنا خلچہ پوچھا تھا وہ امید ہار چکی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تم اس کو مات سوچو کیوں کیسے ہوگا وہ میرا ستت ہے اور نہ تم اور نہ تم ابھی اس کے بارے میں سوچو جو تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہی ہوگا اب اس سے تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گی میں اٹھو یہاں سے اور آرام سے سوچ کیا ہوا اگر تمہارا آیان بھائی نہیں ہے میں تو ہو نا نہیں ہونے دوں گی میں ایسا تم مجھے اپنے بھائی کے جگہ ہی سمجھو سمجھ گئی امہ نے اسے بیٹ پر لٹاتے پیاسے کہا تھا فیری لیکن اب تم مجھے سوتی ہوئی نظر آؤ وہ اسے خاموش کرواتی سونے کا کہہ رہی تھی واہ زی صاحب واہ ایکٹر ہو یہ اس لیے تو آیان کا اچھا قدار ادا کر رہا ہے وہ جب سے گھر آیا تھا زی کے جھوٹ پر رہ رہ کر باتیں سنا رہا تھا اللہ پوچھے زی تم کو تم نے مجھے ہی میرے کردار کو ادا کرنے کے لیے ایکٹر بنا دیا تمہارے جھوٹ پر داد تو دینی پڑی گی آیان نے فریجز جوز کا کہہ نکالتے ہوئے سنا رہا تھا مجھے اس وقت جو سمجھ میں آیا میں نے بول دیا اب چھوڑے اس بات کو زی نے کندرچ کھا کے بول دا کھانے میں مشروف ہو گیا تھا کیوں چھوڑوں زی تمہیں تو اپنا سکول کھولا چاہیے جس میں یہ سکھایا جائے جھوٹ کیسے بولتے ہیں اور تم وہاں کے پروفیسر ہوگے زی جھوٹ سکول دنیا کا نمبر ون سکول ہوگا آیان نے مزید کہا اس کا کسی صورت غصہ کم نہیں ہو رہا تھا آیان مستہ کیا ہے اب کہہ دیا تو کہہ دیا ڈیول کو بتاؤں گا پھر خود ہی ڈانٹ کھا لینا زی نے آیان کی باتوں سے زی چاہ کر کہا تم کیا بھا کو فون کرو گے میں خود بتاؤں گا تمہاری اس حرکت کے پارے میں مجھے تو اب یہ لگتا ہے میں آیان ہوں کے بھی نہیں مجھے تو خود پر شک ہونے لگا ہے میں ہوں کون میری پہچان کیا ہے کیا آیان نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا میں بتاتا ہوں کیوں پریشان ہوتے ہو بڑی تم زی شان ہو ایک ایکٹر جو آیان کی ایکٹنگ کرتا ہے زی نے مزید سے سالن میں چمچ ہلاتے ہوئے تنگ کرتے کہا تھا زی آج تمہیں مجھے کوئی نہیں بچائے گا آیان یہ اس کی کہنے پر اسے ماننے کے لئے جوڑا تھا وہیں زی سالن کا چمچہ چھوڑتے بھاگنا شروع ہو گیا تھا زی کلمہ پڑھ لے آج کی تاریخ میں تیری موت لکھ جا چکی ہے وہ بھی میرے ہاتھوں سے ہے وہ زی کے پیچھے میز کے گرد دوڑتے ہوئے پولا تھا آیان میں مزاق کر رہا تھا یار زی نے بینا رکھتے ہوئے پولا میں تمہیں بتاتا ہوں مزاق کیا ہوتا ہے آیان اس کو پکڑ کر ایک مکہ رسیت کرنے ہی والا تھا کہ زی کا موبائل نہیں ہوا ڈیول کی کال ہوگی زی نے ایک آنکھ کھولتے ہوئے آیان سے کہا جو اس کا کالر پکڑے کھڑا تھا میں اٹھاؤں گا آیان اس کے ہاتھ سے موبائل لیتا زی کو جلا کر بھسم کر دینے والی نکاحوں سے دیکھتا نمبر بینا دیکھے ہی کال پک کر گیا تھا ہیلو بھائی عمل بات کر رہی ہوں عمل نے کال پک ہوتے ہی بولا تھا وہ اس وقت آیان کی کمرے میں موجود تھی جہاں وہ رہتا تھا عمل کی آواز پہ آیان زی کا کالر چھوڑ کر موبائل کا سپیکر آنکھ گیا تھا ہیلو بھائی آپ سن رہے ہیں نا آواز آ رہی ہے آپ کو عمل جواب نہ پا کر دوبارہ بولی تھی جی بھابی آ رہی ہے آواز خیر یہ تھے اس وقت آپ نے کال کی سب ٹھیک تو ہے زی خود کو پرتکون کرتے بولا تھا نہیں بھائی ٹھیک تو نہیں ہے عمل نے پریشانی سے کہا تھا کیا ہوا بھابی بتائیں زیادہ سیریس مزتا ہے تو میں بھی آ جاتا ہوں زی نے کہا نہیں بھائی آنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کام میں آپ کی مدد چاہیے عمل نے پوچھا کیسا کام ہے بھابی